سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سنتری و یسر لی امری و احلو العقدات من لسانی یفقہو کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہم نرشد و عزن من شرور انفسنا اللہم اینی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا آمین سم آمین سورہ الانعام مکی صورت بیس رکواد وان سکسٹی فائیو آیات اور ترتیب کے اعتبار سے چھویں نمبر پر آنے والی نزولی اعتبار سے ففٹی ففت نمبر پر آنے والی یہ صورت اب یہاں سے صورتوں کے دوسرے گروپ کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت اختتام ہوا سورہ المائدہ کا پہلا گروپ اور اب یہاں سے دوسرا گروپ دوسرے گروپ میں دو مکی صورتیں سورہ الانعام اور سورہ العراف اور پھر اس کے بعد دو مدنی صورتیں سورہ الانفال اور سورہ الطوبہ اور پھر سورہ یونل سے آگے تیسرے گروپ کا آغاز تو گویا یہ دوسرے گروپ کی پہلی اور پہلی مکی صورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ سولم رکو میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ مویشیوں کچھ انعام کی حرمت کا حکم جو ہے اس کو دہر آیا ہے تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الانعام اگر ہم اس کے زمانہ نزول اور شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کا وہ دور جس میں یہ نازل ہوئی یہ بیق وقت نازل ہونے والی صورت ایک ہی سٹنگ کے اندر بیس کے بیس رقوات نازل ہوئی حضرت ماز بن جمل رضی اللہ عنہ ان کی مہن حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے یہ صورت کا نزول اور اس کی کیفیت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جب وہی کی کیفیت ہوئی تو اونٹنی بیٹھ گئی اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا لیکن اس اونٹنی کے اوپر اتنا بوجھ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس بوجھ کی شدت کی وجہ سے جیسے لرز رہی تھی اور ہج کولے کھا رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ شاید اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت کا ایک بوجھ اور وہ مشکت اور وہ کیفیت اس کا اظہار ایک اور صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے ہیں آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ آپ پر وہی کی کیفیت ناری ہوئی اب صحابی اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنا زیادہ بوجھ میری ٹانگ پر تھا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے جوڑ کھل جائیں گے اور مجھے لگتا تھا کہ میرے پٹھے پھٹ جائیں گے اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بیان فرماتی ہیں کہتے ہیں کہ سخت سردی کے سردی کے دنوں میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت ہوتی تھی تو حال ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے ایسے جیسے پسینہ چشموں کی شکل میں پھوٹنے لگتا تھا تو یہ وہ ساری مشکتیں ہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنا اتنا بڑا مشکل اور اتنا زیادہ جسمانی طور پر ایک مشکت طلب مرقلہ اور اتنا جسمانی بوجھ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ وہی کے ساتھ آپ کا رویہ کہ کتنی خوشی کتنی کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ وہی کو قبول کرنا بلکہ ہم آگے چاہ کے دیکھیں گے جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کیلئے منقطع ہوتا تھا فترت الوحی کے پیریٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شدید غم کا شکار ہوتے تھے پریشانی کا شکار ہوتے تھے کہ یہ رک کیوں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت اللہ کے کلام سے محبت قرآن سے محبت ہدایت کے راستے جنت کے راستے سیکھنے کا شوق اور شغف اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی خاطر بردارس کیوئے قربانی اور مشکتوں کا پیغام ملتا ہے اور پھر انسانیت کو اصل میں انسانیت کی خیر خواہی اور درد دل کا پیغام ملتا ہے کہ آپ کو کتنی شدید خواہش تھی کہ لوگوں تک حدینہ ہنجدین دونوں راستے جنت اور جہنم کے واضح کرنے والے قرآن کی احقامات اور تعلیمات پہنچ انسانیت کی فلا کے کتنی زیادہ خواہش اور پھر فلاک کا طریقہ کا اصل جو ہے اس کی احقیت آپ سوچیں کہ بیس کے بیس رکوات ایک موقع پر حفظ کے بعد اس کا یہ سارے کا سارا وحی کی قیفیت کا بوجھ پھر اس کو خواب سے میں داخل کیا جانا اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی اس کے بعد اس کی کتابت کروائی جاتی تھی خود بول کے اتنے رکوات لکھوانا اور یاد رکھئے گا خود یاد کرنا اور خود لکھنا بہت آسان ہوتا ہے لکھوانا اس سے زیادہ شدید مشکل ہوتا ہے اتنا لکھوانا اس کے بعد اس کو سمجھانا پڑھانا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا اس کو پڑھنے پڑھانے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا بہت ہی شدید شوق محبت شغفتہ فرما دے ہمیں سنت کے ان نمونوں کو اپنے لئے نمونہ بنانے کی توفیق کتاب فرما دے اور اللہ اس دین کو سیکھنے سکھانے اس کی دعوت اور تبلیغ میں ساری دشواریاں ساری تکلیفیں ساری مشکلات اللہ مسکراتے ہوئے ہندہ پشانی سے دشواریوں کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق کتاب فرما اللہ زاکر زبان کتاب فرما شاکر دل کتاب فرما اور سابر جسموں کے ساتھ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو دین کے مددگار ازواج پہ کتاب فرما مکی سورت ہے سورہ الانام اور اگر میں اس کا بنیادی مضمون اور لبے لباب آپ کو بتاؤں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر جو بنیادی ایمان اور اقائد ہیں اس پر بات کی ہے اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور قرآن پر آخرت پر اور کچھ حد تک ملائکہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور اقائد کو بڑی مضبوطی کے ساتھ درست کیا گیا ہے اقیدہ توہید کو راسک کیا گیا ہے اور شرک کی واضح طور پر ایک نفی کر کے اس پر مختلف طریقوں سے مشکانہ رسومات کی نفی کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 اب تک یہ دوسری صورت جس کا آغاز الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ دہرا لیجئے الحمدللہ تربیت کرتا ہے ذکر کی شکر کی تکبر کی نفی اور سبر کی تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوتِ حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسل ٹھہرا رہے ہیں بنیادی مضمون توہید بھی کرتی وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک میاد مقرر کرتی کونسی میاد اس دنیا کے قیام کی اور ایک دوسری میاد بھی جو اس کے ہاں تیشدہ ہے کونسی عالمِ برزخ اور دنیا سے روانگی کے بعد کی مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہو وہی اے خدا آسمانوں میں بھی ہیں زمینوں میں بھی ہیں تمہارے کھلے چھپے ساب حال کا جانتا ہے اور برائی اور بھلائی جو تم کماتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مونہ موڑا ہو چنانچہ اب جو یہ حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی جھٹلا رہے ہیں اللہ نے اپنا تعرف کروانے کے بعد اس حق کتاب کا تعرف اچھا جس چیز کا اب تک وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں انگریب اس کے متعلق کچھ قبریں انہیں پہنچیں گی کونسی قیامت کا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ان پر ہم نے آسمان سے بارسیں برسائی ان کے نیچے نہر بہادی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پانداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر ایمان اور رقائد کی بات کرنے کیلئے وہ ہی اپنے چار طریقے جاری کیے ہوئے ہمیں ہماری ذات میں سے مثال دی گئی کائنات میں سے مثال دی گئی ماضی کا تذکرہ کیا گیا اور مستقبل کے تذکرے کیے جائیں گے اے پیغمبر گویا اب رسالت کا تعریف اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب پہ اتار دیتے وہ کہتے کہ یہ تو سریع جاتو ہے گویا عقیدہ رسالت اور ایمان بالکتاب پر لگائی جانے والے اترازات کی نفی کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا کیا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا نہ تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا فیصلے فرشتے تو کب آتے ہیں جب عذاب یا موت پھر انہیں کوئی مولت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی انسانی ہی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں پھر شبہ میں مبتلا کرتے تھے جس طرح وہ اب مبتلا ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترازات کا جواب دینے کے بعد آپ کو تسلی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاک اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاک اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہوئی جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھرکت ہو دیکھو چھٹنانے والوں کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھو آزمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہ خساب اللہ کا اس نے رحم اور کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ اس کی زمینوں زمین اور آزمانوں کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کرتے ہیں تم استعمال کرتے ہو تابع فرمان کرتے ہو اس کے بعد اس کا انکار کر کے شرک کرتے ہو وہ بڑا رحیم اور کریم ہے اس لیے تو تمہیں ابھی پکڑ نہیں رہا اس لیے وہ نام فرمانیوں اور سرکیوشوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا یہ نہ سمجھنا یا چھوڑا تو پکڑے گا پکڑے گا وہ ایک دن یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ ہی کو خود کو تباہی کی خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہے سب اللہ کا ہے وہ سب اور کو سر پرس بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ساب سے آگے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں اور تاقید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرو میں تو بہرحال مشکوں میں شامل نہیں ہوں گا کہو اگر میں اپنے رب کی نام فرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ بڑی خوفناک دن کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر تو اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمائیہ کامیابی ہے اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا ہے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے دانا اور باخبر ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بزریاں وہی بھیج آ گیا ہے کیوں تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو میں متنبع کر دوں کس سے برے انجام سے کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے کہو میں تو اس کی شہادت ہر کس نہیں دے سکتا کہو وہی کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرق سے قطعی بے ظاہر ہو جس میں تم مبتلا ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یعنی اللہ کی ایک ہونے کو اس طرح مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے اس سخت سے پڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بوتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھوٹ لائے یقینا ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتے جس روز ہم ان سب کو ایک کٹھا کریں گے مشرقوں سے پوچھیں گے اب مستقبل کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالکتاب ایمان بالآخرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ہماری ذات میں سے کائنات میں سے ماضی کی قوموں کا تذکرہ کر کے آپ شرک کی نفی اور توحید کے اسبات کیلئے مستقبل میں شرک کرنے والوں کا انجام دکھایا جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے مشرقوں سے پوچھیں گے آپ وہ تمہارے ٹھہرائے شریکہ ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے وہ تو اس فتنے کے سوا نہ اٹھا سکیں گے یہ جھوٹ بیان دیں گے اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرق نہیں تھے دنیا میں بھی جھوٹے خداوں کو مانتے تھے قیامت کے دن بھی جھوٹا ہی بولیں گے اس وقت یہ کسی طرح اپنے اوپر جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی محبود گم ہو جائیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ان کی کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ یہ کچھ سننے پر بھی نہیں سنتے وہ خواہ کوئی بھی نشانی لے آئیں اس پر ایمان نہیں لا کر دیتے ہاتھ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس سے آ کر تم سے جگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ ہی کر لی ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ تو داستان پارینا کے سوا کچھ نہیں آج بھی جب توہید کی بات کر کے معاشرے کو شرک سے پاک کرنے کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی سٹابرنس لوگوں کی اپسٹنسی لوگوں کی ڈھیٹائی اور زد ایسی ہی ہے جیسے مشرقین کا رویہ دکھایا جا رہے ہیں وہ اس عمرہ حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی رکھتے ہیں اور خود بھی اس سے دور جاتے ہیں آج بھی جب شرکی نفع کی بات کی جاتی ہے اور لوگ محفلوں میں قرآن کی تعلیم کی محفلوں میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ جو شرک کے اتقاب کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو شرک کے خوگر ہیں نہ جانا وہ تو پتہ نہیں کونسا گروہ ہے وہ تو پتہ نہیں فلاں گروہ ہے وہ تو پتہ نہیں فلاں گروہ ہے وہ تو پتہ نہیں کونسی نہیں نہیں باتیں کرتے ہیں خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں حالانکہ دراصل وہ تو خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں خود شعور نہیں کاش پھر مستقبل دکھایا جا رہے ہیں کن کا شرک کرنے والوں کا کاش جن کو شرکی نفی کی جاتی ہے جن کو توحید سمجھائی جاتی ہے نہ خود مانتے دوسروں کو بھی بتانے والوں کے خلاف اُبھارتے ہیں کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکو جب وہ دوزہ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اللہمہ اجر نام نانار اللہ شرک کے خار عمل کو پہچان کر اللہ اسے پرہیز اور اشتناب کی توفیق اتا فرما اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو توحید کی علامتوں کو پہچانے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں دنیا میں بار بار سمجھایا کیا تھا توحید پہ جمعو شرک سے بچو یہ شرک ہے یہ فلاں شرک ہے دنیا میں سمجھ کے نہیں دیتے تھے مان کے نہیں دیتے کہیں گے کاش ایک دفعہ چلے جائیں اور اب شرک شام کرنے والوں میں نہ ہوں دراصل یہ بات تمہیں اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نکاح ہو جائے گا اللہ واحد القہار جب آنکھوں کے سامنے آئے گا ان کے سامنے آ چکی ہوگی وگنہ اگر انہیں صاحب کا زندگی کی طرف بھیجا بھی گیا نا پھر وہی سب پجھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ تو ہیں ہی جھوٹے کون شرک کرنے والے دیکھا ہے اللہ کیسی کاری کاری ضربیں لگا رہے شرک اور شرک کرنے والوں پر اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹی سے کام لیں گے آج یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہر کس دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے آش وہ منظر تم دیکھو آج بہت لوگوں کا یہ رویہ وہ آپ نے کون سنے ہوں گے نا کہ کھالو پیلو مزے اڑالو چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو مزے اڑالو وہ بابر کے حوالے سے کہتے ہیں نا بابر ویش کوشت کے عالم دوبارہ نیست اور وہ ہمارے آج معاشرے کے کھل کے جیو مزے سے جیو تو وہ یہی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے مزے کر لو کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب پوچھے گا بتاؤ یہ وہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہے وہ فرمائیں گے اچھا تو بس اپنے انکار حق کی پانداشت میں اب عذاب کا مزہ چکھو نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ کر آر دیا یاد رکھئے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف صدا ہو کر اللہ سے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو بے خوف کرتا ہے اور جو دنیا میں دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی آزاد گزارتا ہے اللہ کا خوف اور تقوی فکر آخرت سے زندگی نہیں گزارتا پھر اللہ اس کو آخرت کے دن خوف صدا کرے گا اور یہ بھی یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس ہی کو من پسند آخرت ملے گی جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے تو ہے نا پسند آخرت جب اچانب وہ گھڑی آئے گی تو یہی کہیں گے اے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہوئی اور ان کا حال یہ ہوگا اپنے پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوں گے دیکھو کیسا برا پوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی یہ تو کھیل اور تماشا ہے اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہنا جا رہے ہیں اس کی کوئی امپلیکیشن ہے کہ دنیا میں تم آؤ اور کھیلو اور تماشے کرو اور چلے جاؤ اور یہ دنیا صرف محض ایک ڈراما اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان ایک سنجیدہ انسان کی زندگی میں جو دنیا کی زندگی میں جو کھیل اور تماشے کی اہمیت ہے نا بس وہی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی اہمیت قیامت کی اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں حقیقت میں تو آخرتی کا مقام لوگوں کیلئے بہتر ہے کن کے لئے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو یہ باتیں لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے کہ تب پیارا سا طریق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیا اپنے محبوب کو کہ آپ جو اللہ کی باتیں اور تحید اور یہ شرکی نفی کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ زیر ہے جب بات بتائی جاتی ہے اور لوگ انکار کرے تو دکھ تو ہوتا ہے کلک تو ہوتا ہے اور پھر آپ کی تو خیرخواہی بھی بہت زیادہ تھی نا تو اس پر آپ کو تسلی دی جاری ہے نہیں نہیں یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے یہ تم میرا انکار کر رہے ہیں اور پھر اس تسلی میں کیا ہے دھارس بھی ہے ایک تسلی ہے اور ساتھ امید ہے اچھا وہ جس کا انکار کر رہے ہیں وہ تو پھر تمام جہانوں کا مالک ہے پھر وہ خود ہی نمٹ لے گا تمہیں نہیں جھٹھاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹھائے جا چکے ہیں مگر اس تقصیب پر اور ان عذیتوں پر جو نے پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو صبر کی تاقید کی جاری ہے اور ساتھ امید دی جاری ہے کب تک کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تو تمہیں پہنچی چکی تاکہ اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر بدل سکتے ہو جاؤ گو ہیڈ کوئی سرم ڈھونڈو آسمان میں سیدھی سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لہٰذا نادان مت بنو آپ کو تسلی دھارت دی جاری ہے صبر کی تاقید کی جاری ہے ان کا اختیار اور اقتدار سمجھایا جارے دعوت حق پر لبائک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے گویاں اگر ہم قرآن اور بین کے احکامات پر لبائک کہنا چاہتے ہیں تو پھر کونسی چیز ضروری ہے سننا ضروری ہے یہاں پر سماعت اور لسننگ کی امپورٹنز پتا چل رہی ہے انما یستجیب اللہ زینہ یسمعون سننا بھی ضروری ہے یاد رکھئے گا ہمارا دل ہمارا دل اس کی دو کھڑکیاں ہیں ایک آنکھ اور ایک کان آنکھوں سے قرآن کی آیات کو پڑھنا اردگرد اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی حقامات کو جاننا پڑھنا اور دیکھنا ضروری ہے کیونکہ آنکھ دل کی ایک کھڑکی ہے لیکن صرف ایک کھڑکی سے دیکھنا اور پڑھنا نہیں سننا بھی ضروری ہے قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوت کو سننا ضروری ہے قرآن کے ترجمہ اس کے تعلیم اس کے مفہوم اس کی تفاثیر کی وضاحت کو سننا ضروری ہے اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا نا یتلو علیہم آیاتکا و یعلمہ محمل کتاب والحکمہ یہ کیا تھا صرف پڑھنا یہ سننا ہی تو تھا سننا بھی ہے سنانا بھی ہے پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے یہ سارے کے سارے حق اور لبیک کہنے کے لیے ضروری ہیں رخے مردے یہ مردے کون سے ہیں یہ مردے وہ ہیں جن کے نفس مردے رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ نشانیاں اتارنے کی طرف قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں نشانیاں مانگتے ہو اللہ کی نشانیاں زمین میں چلنے والے کسی جانور کو ہوا میں پرین سے اڑنے والے پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری طرح کی انواہ ہے ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سے میٹے جاتے مگر جو لوگ نشانیوں کو جھوٹلاتے ہیں وہ تو بیرے ہیں وہ تو گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے خدایت دیتا ہے سیدھے راستے یہ جو آیت اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں یہ قرآن میں بارخواہ آیا پیچھے بھی ہم نے اس کی مختصر سی وضاحت کی اور یہ کوئی چیز ایسی ہے جو واقعتاً واقعتاً یہ وضاحت طلب ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ اللہ کا یہ کال اور اللہ کی یہ بات کچھ لوگوں کو بہت کنفیوز بھی کرتی ہے اور اتنا کنفیوز کرتی ہے کہ وہ ڈسٹرب ہو کہ اس کو میس انڈسٹینڈ کر کے کچھ گبراہت اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں حادی اللہ ہے اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں ادایت دوں جس کو چاہے گمراہ کروں تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال شیطان بسوزا ڈالتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کسی کو ہدایت دیں گے اس کو سرستے پر جلائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور خود ہی اللہ کسی کو ناؤزباللہ گمراہ کریں گے اور پھر اس کو جہنم کے راستے پر جل کے جہنم میں گراہ دیں گے یہ کیا بات ہوئی اور پھر شیطان دل میں یہ وسوزا ڈالتا ہے یہ تو کچھ زیادتی ہو گئی یہ تو کچھ ناانصافی ہو گئی اللہ آدل ہے اللہ حق تلفی نہیں کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کے گڑے سے بچ جائے قرآن بھرا پڑے کاش یہ لوگ جانتے کاش یہ سمجھتے کاش یہ بچتے یہ ایک تو یہ یاد رکھئے کہ اللہ کا یہ کہنا ایک اس کا شہانہ انداز ہے وہ ساری دنیا کا مالک ساری دنیا کا حاکم ہے حادی ہے یہ اس کا ایک شہانہ سا انداز ہے بات کرنے کا جس کو جائے گا میرا دل کرے گا بات کرنے کا ایک شہانہ انداز ہے لیکن اصل بات جو ہم بارہاں دیکھ رہے ہیں حضرت سحیب بن زنان رومی کا واقعہ دیکھا تھا نا ہم نے دیکھا تھا کہاں دل میں ایک تڑپ آئی تھی دعا آئی تھی اللہ نے کیسے غلامی کی زنجیریں توڑ کے مکہ کی بستی پہنچا کے خدایت تک پہنچا دیا تھا نا تو اللہ خدایت کس کو دیتا ہے اللہ کس کو دیتا ہے خدایت کا قانون ثابتہ طریقہ اللہ کے ہاں کیا ہے اللہ خدایت اس کو دیتا ہے جو اپنے لئے خدایت کا طالب ہوتا ہے جس کے دل میں اس کی آرزو تمنا ہوتی ہے پھر آرزو کے بعد وہ جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ ہما احتناصرات المستقیم کی دعا مانگتا ہے اور دعا مانگنے کے بعد صرف خواہش اور آرزو کر کے دعا مانگ کے بیٹھنی جاتا پھر اپنی آرزو اور اپنی دعاوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے وہ نکلتا ہے کوشش صحیح محنت اپنی استداد اور اپنی حالات کے مطابق کرتا ہے اگر وہ ایک ہی قدم اٹھائے تو رب پھر اس نکلنے والے کے لئے اس کی وائلڈس ڈریمز اس کی خواہشات اس کی آرزو سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے رب کہتا ہے نا میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں وہ چل کے آتا ہے میں دھوڑ کے آتا ہوں یہ ہے اللہ کی خدایت کا نسخہ کس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے جو مانگتا ہے اور جو مانگنے کے بعد اس کی نکل کے تلاش کرنے کی طلب کی کوشش کرتا ہے ہم نے یہ حصول حضرت سحیب بن زنان رومی ان کے واقعے میں بھی دیکھا آز ایک اور واقعہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں ایک صحابی حضرت سعید بن زید یہ کون ہے یہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شہر ہیں اور یہ وہ جلیل القطر صحابی اور ان کی بیوی جو بالکل صحابقون الولون میں سے تھے انہوں نے بالکل ابتداء میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر یہ کس کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے قبول اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لئے دعا کی تھی اور جن کے قبول اسلام پر مکہ کی بستی میں نعرہ تکبیر گونج کیا تھا یہ ہیں وہ سعید بن آمر سعید بن زید ان کے والد کا واقعہ کچھ ہوں آتا ہے ان کے والد کا نام حضرت زید بن عمرو حضرت زید بن عمرو نفیل یہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ ایک قلب صحیح چیز کی طرف چل رہا ہوتا ہے قلب سلیم تھے سلیم فطرت تھے اور ہم نے قیلی بات کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک بہت طویل پیریڈ فترت النبوت کا ایسا گزر چکا تھا کہ بہت دیر تک نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اور بہت دیر تک کوئی نبی نازل نہیں بھیجا نہیں گیا تھا کوئی آسمانی الہامی کتاب نہیں آئی تھی انسانیت کا وحی کے ساتھ کوئی ڈریک تعلق بہت دیر سے نہیں موجود تھا انسانیت کے اندر انسانوں کے دلوں اور ذینوں کے اندر اس نبوت اور اس وحی کی تعلیمات کی ایک پیاس اور ایک تھرسٹ بلٹا پوری تھی اور یہ جیزہ میں بہت جگہ نظر آتی ہے یہ بہت جگہ نظر آری تھی حق نہیں آرہا تھا اندھیرے تھے ظلمتیں تھی ظلم اور زیادتی شرک کفر الہاد دنیا میں پھیلاتا اور انسان اب تڑپ تڑپ کے اس ہدایت کے راستے کی طرف جانے کے متمنی تھے کہ کہیں سے تو نور ایک ہدایت ملے کہیں سے تو وحی کی تعلیمات آئیں یہ بس ایسی ہی ایک طلب اور تڑپ حضرت زید بن عمرو نفیل کے دل میں تھی بس اسی حق کی تلاش میں کیونکہ دین ابراہیمی بھی بلکل بدل چکا تھا مکہ کے لوگ بلکل شرک اور بد پرستی میں اور ہر قسم کے غلط طریقوں میں رائش تھے یہی دین کی تلاش میں کہ دین حق کہیں سے ملے یہ نکلے مکہ کی بستی سے سفر کرنے کے لیے وہاں پہ عیسائیوں یہودیوں ان کے علماء ان کے راہبوں ان کے پادریوں سے ملاقات ہوئی اور پھر ایک پادری سے اور ایک راہب سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت زید بن عمرو نفیل کو یہ بتایا کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے اور اس نے علامتیں بتائیں کہ یہ وہی بستی ہے جہاں پر آپ قیام بزیر ہے جب پتا چلا کہ میری اپنی ہی بستی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ظہور ہونے والا ہے فوراں پلٹے الٹے باؤں پلٹے لیکن موت نے مخلط نہ دی راستے میں کافلہ روکا گیا لوٹ مار رخزنی ڈکیتی کا نوربل طریقہ زخمی ہو گئے اور اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ بس اب زندگی کی امید نہ تھی بلکل زخموں سے چور ہیں خون بہرہ ہیں اور جب زندگی کی امید نہ رہی تو اس وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں دعا کی قبولیت کے کچھ نسخے انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی کہ لیکن کن کی دعائیں قبول کرتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے قبولیت دعا کے وسیلے دعائیں قبول ہوتی ہیں مزلوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ مسافر بھی کون ہے راہیں حق کے مسافر ہیں حقی تلاش اور طلب کے مسافر ہیں اوپر سے مسلوم بھی ہے اوپر سے اس بیماری اور اس تکلیف اور عذیت کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لئے دعا کرتے ہیں سب سے بڑھ کے والدین کی دعائیں اولا کے حق میں قبول ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں اللہ کو پکار کے کہتے ہیں الہی میں تو نبی آخر الزمہ کے دیدار سے محروم رہ گیا میں تو نبی آخر الزمہ کے دیدار سے محروم رہ گیا الہی میرے بیٹے سعید بن زید کو ان پر ایمان کی توفیق قطع فرما دے اپنے بیٹے کے لیے ایمان کی دعا کی تھی اس باپ نے جو مظلوم بھی تھا رہے حق کا مسافر بھی تھا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوئی حضرت سعید بن زید سابقون الاولون میں ٹھہرے اور پھر بن گئے ذریعہ اتنے بڑے اتنے بڑے ثبوت اسلام کے قبول اسلام کا ذریعہ بن گئے اولاد کے لیے آج میں اور آپ تڑپ کے دعائیں کریں گے اللہ ضرور قبول کرے گا ربی حبلی ملدن کا ذریعتن توییبتن انہ کا سمیع الدعا اللہ ہم بھی راہ حق ہی کہ تم مسافر ہیں اللہ تیرے قرآن میں سے حق ہی تو سیکھنے آئے ہیں اللہ تیری جنت کی طلب تڑپ میں آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم سب ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی دعائیں قبول فرما لے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے اللہ جنت کا راستہ دکھا دے اللہ وہ جنت کا راستہ اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرما دے اس کی محبت عطا فرما دے اس پہ چلنے کا شوق اور شغف عطا فرما دے اس پہ ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے چلنے میں اللہ ہمارا معاون بن جا ہمارا نگران بن جا ہمارا ولی بن جا اللہ اس پر استقامت عطا فرما اللہ اسی رستے پر چلتے ہوئے ہم اور ہمارے اہلی خانہ اپنے اگلوں پچھلوں سے جنت کے بالا خانوں میں ملاقات کرنے والے خوش نصیب بن جائے ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مسئیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑیا پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوائی کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مسئیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے اور ایسے موقعوں پر تو تم اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو بھول جاتے ہو بلکل ایسے ہی ہوا تھا نا ایسے ہی ہوتا ہے بڑے سے بڑا کافر بڑے سے بڑا فاسق فاجر جب اس کی گشتی کسی طوفان میں کسی بھمر میں پھنستی ہے اس وقت یاد اللہ ہی آتا ہے زندگی کی دشواریاں زندگی کی مشکلات اور غم و پریشانیوں میں بھی کسی کی زندگی کی نئیہ ڈوبنے والی اور ڈولنے والی ہوتی ہے تو اس وقت یاد پھر وہ اصل مالک اور اصل مشکل کشاہ ہی آتا ہے حضرت اکرمہ بن عبی جہل کیا بھی موجود ہے نا حضرت اکرمہ بن عبی جہل ان کی کشتی بھی بالکل ایسے ہی ایک بھمر میں فسی تھی اور ان کی کشتی بھی ایسے ہی طوفان میں فسی تھی اور ان کو اس وقت اللہ کی پہجان بھی ملی اور اللہ کو پکارا تو اللہ کی طرف سے برخان بھی ملی ہوا کیا تھا یہ فتح مکہ کا موقع ہے فتح مکہ کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعتہ فتح کر کے فاتح مکہ بن کے مکہ کی بستی میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے وہ اعلان کیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ صرف اعلان نہیں تھا واقعی معافی بھی تھی اور ایسے ایسوں کے لیے معافی تھی کہ ان کی اپنی اقلیں حیران اور دھنگ رہ گئی تھی جو سمجھتے تھے کہ ہم معاف کیے جاننے کے لائق ہی نہیں اور جن کو امید بھی نہیں تھی کہ ہم معاف کیے جائیں گے ہم تو قتل کر دیا جائیں گے گردنیں اڑا دی جائیں گی ان کو بھی معاف کر دیا گیا ابو سفیان کو ابو سفیان کو صرف معاف نہیں کیا گیا ابو سفیان کے گھر میں جو امان پائے اس کو بھی امان دیتی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کتنوں کو معاف کیا تھا حضرت زینب کو حضرت زینب کو حجرت کے زفر میں جنہوں نے گرانے کا ذریعہ بنے تھے اور جو فائنلی ان کی وفات کا ذریعہ بنے تھے ان کو بیٹی کے گویا انڈریکٹ قاتلوں کو معاف کیا حضرت عثمان حضرت عثمان بن تلہا یہ وہ جو قلید براد تھے مکہ کے حرم کے قلید برداد کنجی ان کے پاس ہوتی تھی حرم کے دروازے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور میں اس قدر قستاخی بھی اس قدر بدقلامی اس قدر بدسلو کی چابی سے دروازہ کھولنے کا انکار حرم حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں فاتح ہو کر حضرت عثمان بن تلہا کو بلایا جاتا ہے لرز رہے ہیں کام پرے ہیں پچھلے بدلے لیے جائیں گے کردن اڑا دی جائے گی آپ نے دروازہ کھولنے کا کہاں دروازہ کھولا گیا آپ نے چابی پکڑ کر پھر حضرت تلہا حضرت تلہا کو حضرت عثمان کو چابی پکڑائی اور آپ نے فرما دیا اب قیامت تک کنجی اسی گھر آنے اور ان کی نسل میں رہے گی معاف کرنے کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور کون آتی ہیں ہند آتی ہیں ہند آتی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چب آیا تھا آپ ہند کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں اور ہند کے ساتھ کون ہے ام حکیم ام حکیم کون ہے اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ہیں اور ابو جہل کی بہو ہیں ہند اور ابو جہل کی بہو یہ دونوں ساتھ آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا اے ہند ویلکم ٹو اسلام کتنا خوبصورت ہے میرا دین یہ نرمیاں محبتیں آسانیاں سکھاتا ہے شروع میں آنے والوں کے ساتھ دین میں نرمی ہے سکھولت ہے محبت ہے آسانیاں محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ آسانیاں دو مشکلیں نہ کرو مرحبا اے قین سوچیں تو صحیح کتنی طاقت ہے اور سوچیں تو صحیح کتنا در گزرار ہے سوچیں تو صحیح کتنا غصے کو پی جانا اور کتنا زبطے نفس ہے اور معاف کرنا غصے کو پینا اور احسان احسان ہے کہ مرحبا کہا جا رہا ہے اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی امہ حکیم آتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں ان کے بیعت کا واقعہ بھی ہند کا بھارت انٹرسٹنگ ہے کسی اور موقع پر تذکرہ کروں گی بہرحال امہ حکیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتنا عام معافی کا اعلان دیا ہے کیا اس میں اکرمہ بھی شامل ہیں کیا آپ اکرمہ کو بھی امان دیں گے آپ نے فرمایا ہاں اکرمہ بھی اس معافی کے اعلان ابو جہل کا بیٹا فرعون حاضل امہ میری اس امت کا فرعون ابو جہل لیکن بیٹا معافی مانگ کے آئے گا پلٹے گا اسلام کی طرف تو تشدد نہیں کیا جائے گا سخت ہی نہیں کی جائے گی امہ حکیم اپنے جوہر کو تلاش کرنے کی نکلتی ہیں اندر اکرمہ کا حال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تھے ان کو تو امید ہی نہیں تھی ان کے تو غاب وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں معاف کیا جا سکتا ہوں یقین تھا کہ قتل کیا جاؤں گا یا عذیت سے دوچار کیا جاؤں گا آپ نے ایسے ایسوں کو معاف کر دیا تھا جن کو یقین تھا کہ ہم ضروری عذیت کا شکار کیا جائیں گے جن کو اپنے عمل اور اپنے رودادوں کے اوپر ندامتیں تھی آپ نے ان نادموں کو معاف کر کے ان کی ندامت میں دائرہ اسلام میں داخل کر دیا اکرمہ بھاگ گیا جان بچا کے بھاگا ایک کشتی پر سوار ہوا اور کشتی میں کیا ہوا کشتی بھنس گئی سمند اس طوفان کے اندر بھور کشتی بھنس گئی بھور کے اندر اور جو کشتی کا ملہ تھا اس نے کہا سب اپنی نیتوں کو خالص کر کے الہ کو پکارو اللہ کو پکارو اکرمہ نے وہاں جب اللہ کو پکارا تو فوراں اکل آنکھ کھل گئی وہ تکلیف جو تجھے رب کے پاس کر دے وہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ طوفان بن گیا رحمت اکرمہ بن ابھی جہل کے لیے کہنے لگے فوراں دل میں احساس آئے یہ تو وہی رب ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے دعوت دیتے تھے اور میں منکر تھا ایمان ملا آنکھیں کھلیں تو وعدہ کر لیا دل میں کہ اللہ اگر آج بتا دے گا تو میں تجھ پر ایمان لے آنگا تیرے دین کے اندر داخل ہو جاؤ گا یہ دیکھ لیجئے پھر اللہ خدایت کن کو دیتا ہے بھور ٹل گیا طوفان ٹل گیا کشتی واپس اسی سہل پر پہنچ گئی جہاں سے یہ چلی تھی اکرمہ اسی سہل پر واپس پہنچتے ہیں اس سہل پر واپس پہنچتے ہیں بیوی وہاں منتظر ہے بیوی خوشکبری دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی معافی کا اعلان کر دی ہے دونوں واپس چلتے ہیں یقین حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو بھی تک کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دی ہے مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے فرماتے ہیں ہاں اکرمہ ہم نے معاف کر دی ہے خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں نہیں بد اندیشوں کے دل میں گھر کرنے والا معاف کرتے جا رہے ہیں درگزر کرتے جا رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اکرمہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور اسلام قبول کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین نہیں تھا آج مجھے آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ اور دین نہیں ہے آپ کی ذات سے زیادہ مبغوظ یعنی مجھے سب سے زیادہ غصہ نبی صلی اللہ آپ کی ذات سے مبغوظ مجھے کوئی اور ذات نہیں تھی آج آپ کی ذات سے زیادہ محبوب مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں پھر وعدہ کرتے ہیں محبت کا پیمانہ بدل دیا دل کی خالت بدل دی آپ کے اخلاق میں یہ درگزر ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا وہ رویہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا کہ جتنا مال میں نے اسلام کی مخالفت میں لگایا تھا اس سے زیادہ مال اب اس کی خفاظت میں لگاؤں گا جتنا وقت اور جتنی صلاحیت نے اسلام کے خلاف لگائیں تھی اس سے بدرجہا آخری دم تک انشاءاللہ اس دین کی محافظت اس کی معاونت میں لگاؤں گا اور صرف یہ وعدہ نہیں تابادے کو پورا بھی کیا آخری سانسوں تک عبادت کسرت سے کرتے تھے جہاد کرتے تھے دین کی خاطر دعوت اور تبلیغ میں مشکتیں پرتاش کرتے تھے اور پھر شہید کب ہوئے تھے جنگ ایرموک میں جنگ ایرموک کا میدان ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سپہ سالار ہیں اور مسلمانوں کی نفری بھی تھوڑی اور ان کا پلڑا بھی کچھ ہلکا ہے مسلمانوں کا پلڑا بہت ہلکا ہے اور حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن نبی جہل اس سے لڑ رہے ہیں اور اس سے جنگ کریں کہ جیسے بس آنکھوں دیکھیں اب شہادت اور شہادت کی متمنی بن کے لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں آنکھوں دیکھی موت میں جانے والے ہیں حضرت خالد بن ولید نے اکرمہ کو اپنی طرف بلائے ہیں اور کہاں اکرمہ دیکھو آج مسلمانوں کا پلڑا خلقا ہے ذرا ہوش مندی اور ذرا تحمل سے معاملہ کرو یعنی ایسے تو نا نا جا جا کے شہید ہوتے پھر ہو آج ہمیں ایسی شہادتیں نہیں آج ہمیں جورت مند لڑنے والے چاہیں اکرمہ بن نبی جہل نے حالد بن ولید رضی اللہ تعالیہ ان کو مخاطب کر کے کہاں خالد آج مجھے نہ رکو آج مجھے نہ رکو دیکھو تم تو مجھ سے بہت دیر پہلے دین میں داخل ہو گئے تھے اور پھر ساتھی راوی کہتے ساتھ آنکھوں سے آنسو جھا رہی ہو گئے اور آدھا ہی جملہ کہہ پائیں اور میرا تو باپ میرا تو باپ بھی ابو جہل تھا یعنی میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں اور تیرے سے بعد میں دین میں آیا ہوں میری تو بخشش کا ہی معاملہ بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ شہادت قبول ہو جائے مجھے مل جائے اور کہیں شاید میرے گناہ پاکش دیے جائے آج مجھے نہ رکو جب شوق ایسا ہو عظم ایسا ہو ایمان ایسا ہو راوی کہتے ہیں میدان جنگ کے بلکل سینٹر میں گئے اور اونچی آواز میں اعلان کیا آؤ مسلمانوں ہے کوئی جو آج میرے ہاتھ پر شہادت پر بیعت کرے بہت سے صحابہ امڑ کے آتے ہیں حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر شہادت پر بیعت کرتے ہیں جب ایمان بدل گیا ولولے بدل گئے دلوں کی خالتیں بدلی نفریوں اور ہتھیار مسلمانوں کے لشکروں کی فتح کا ذریعہ نہیں بنا کرتے وہ تو مسلمانوں کے ایمان اور رویے ان کی فتح اور نصد کا ذریعہ بنتے کیونکہ اللہ کی مدد پانسہ پلٹ گیا مسلمانوں کو فتح ہوئی مسلمان ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے ایسی بہادری کے ساتھ لڑے اس بیعت کے بعد اور اس وعدے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہو گئی یہی میدان جنگ ہے جب یہ زخمی یہ زخمی تین میدان جنگ میں اور بھی ہیں یہ تین زخمی موجود ہیں پانی پلانے والے کو آواز جاتی ہے سب سے پہلے عیاش بن رویہ کی آواز جاتی ہے عیاش بن رویہ کے پاس وہ پانی پلانے والا آتا ہے اتنی دیر میں اکرمہ کی آواز عیاش بن رویہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں جو اکرمہ کو پلا دو اکرمہ کو پانی پلانے والے ہیں تو اتنی دیر میں حارس بن حشام کی آواز آتی اکرمہ کہتے ہیں جب پہلے حارس کو پلا دو حارس کے پاس پانی پلانے والا پہنچتا ہے وہ شہید ہو گئے واپس آتا ہے اکرمہ شہید ہو گئے واپس آیا پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام صحابہ اکرام کو انشاءاللہ جنت کے مشروبات ذمہ سے بہترین مشروب ضرور پلائیں گے اللہ ہمیں یہ نسخے سیکھنے یہ اخلاص کا عمل اپنانے یہ عصار کے طریقے سیکھنے کی توفیق کتاب فرمائے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب اور علائم مبتلا کیا کیوں اللہ اب ان آیات کے اندر اپنا ایک طریقہ بتائیں گے کہ میں کچھ قومیں جب میری نفرمانی سرکشی کرتی ہیں ان کارِ خط پر جم جاتی ہیں کفر کرتی ہیں سرکشی کرتی ہیں تو میں ان قوموں کو عزمائشوں سے مبتلا کرتا ہوں یہاں بتایا جائے گا کہ اللہ بتائیں گے کہ میں عزمائش دیتا کیوں ہوں اور کچھ آگے آیات جانے کے بعد اللہ تذکرہ کریں گے کہ میں عزماتا کس طرح عزمائے جانے کی وجہ اور پھر عزمائے جانے کے طریقے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سی قوموں کو نافرمان قوموں کو میں نے مصیبتوں اور علام میں مبتلا کیا اور مبتلا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ یہ قوم جو نافرمانی کر رہی ہے میں اس کو عذاب دوں تاکہ وہ کیا کرے قوم جس پر عذاب آئے اسے اللہ ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے یَتَذَرَّعُونَ کا رویہ زواد رواعین کا مطلب ہے آجزی کرنا انکساری کرنا تکبر اور گھمنڈ کو چھوڑ کر آجزی اور انکساری کرنا اور گڑ گڑانا رونا اور گریان زاری کرنا یہ ہے وجہ اور یہ ہے نسخہ جس کی وجہ سے اللہ بتا رہے آج مجھ پر اور آپ پر ہماری قوم پر بھی عذاب کی نشانیاں آتی ہیں کبھی سیلاب کبھی زلزلے کبھی بم دھما کے مختلف شکلوں میں عذاب آ رہے عذاب دی جانے والی سے اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اکر کوئی قوم تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے فخر اور غرور میں آکے اللہ کی نافرمانی پر جمی تھی پترالحق کر رہی تھی اللہ کے حق احقامات کا جب قوم انکار کر رہی اپنے تکبر میں تو اللہ چاہتا ہے اس تکبر کو چھوڑ دیں تکبر کے رویہ کو چھوڑ کے اللہ کے احقامات کا انکار کا رویہ چھوڑ کر آجزی کرے انکساری کرے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے اللہ کے نظام کو تھام لے اور کیا کریں اپنی اس غلط رویہ کا محاسبہ کرے اپنے اس گومنڈ اس نافرمانی کا محاسبہ کرنے کے بعد گڑ گڑا کر آجزی اور انکساری سے اللہ سے استغفار طلب کر کے اصلاح کے راستے پہ چلے آج یہ ہے وہ چیز جو اللہ مجھ میں اور آپ میں بحاصیت قوم دیکھنا چاہتا ہے جب وہ ہمیں عذاب سے دوچار کرتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے پورے گھومنڈ اور تکبر سے پورے فخر کی خالت میں آکے جب ہم اللہ کے نظام کو تھامنے کا طریقہ احتیار نہیں کر رہے اللہ سے کیے وعدے کی بدہدی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے وعدے کو ماننے اور نبھانے سے انکار کر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے اللہ کے آگے ہم آدسی کرنی ہے انکساری کرنی ہے اپنے غلط رویے کا اطراف کرنا ہے بخاصیت قوم نادم ہونا ہے فلاح پانے کے لیے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی کمی اور اپنی بدہدی کا اطراف کر کے آجزی کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کے قومی سطح پر اللہ کے آگے اس تغفار کرنا ہے اور اصلاح کی طرف چلنا ہے اس عہد کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے نظام کو آجز قوم بن کے اب تھام لینا ہے اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھنے اور ان عارضی چھوٹے چھوٹے متنبہ کرنے والے وارننگ سگنلز والے عذابوں سے ہمیں اٹھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق قطاب فرما دے اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہمہ انلف بین قلوبہم واسلح ذات بینہم وانصرهم على عدوکا وعدو بہم اللہم لعن الكفرت اللہزین يسدون عن سبیلک ویقذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بين قلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بہم بأسکا اللہزی لا تردوه عن الکوم المجرمین آمین سم آمین قنوت نازلہ کو بھی اپنے لیے اس قوم کو لازم کرنا ہے اپنی دعاوں میں اپنی وطروں میں اس کو شامل کر لیجئے پسچا بیماری طرف سے ان پر کوئی سختی آتی ہے تو کیوں وہ تذروں نہیں کرتے آجزی کیوں نہیں کرتے مگر ان کے تو دل اور ہی سخت ہو گئے شیطان نے ان کو اتمنان دلا دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ جو تم نے نظام پکڑا ہوئے نا اور یہ جو سسٹم تم نے ایڈاپٹ کیا ہوئے نا وہ تم خوبی کر رہے ہو مگر جب انہوں نے اس نصیخت کو جو انہیں کی گئی ہے کہ جب عذاب آئے تو تم تذروں کی کیفیت اختیار کرنا جب اس نصیخت کو انہوں نے بھولا دیا تو پھر ہم ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھولتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں کو جو انہیں عطا کی گئی تھی بس خوب مکن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہیں اس طرح ان لوگوں کی جڑھ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑھ کاٹ دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اکر اللہ تمہاری بنائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے استغفر اللہ رب تو اللہ کے سوا اور کونسا خدا ہے جو تمہیں یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیاں تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور حلاق ہوگا ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس سے لئے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشکبری دینے والے اور بد کے داروں کے لیے درانے والے ہوں پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرزیں عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے قزانے اور نہ میں یہ غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے پھر ان سے پوچھو کیا اندہ اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیخت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ وہاں اس کے سوا کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا خامی و مددکار ہو یا ان کی سفارش کریں شاید یہ کہ وہ اسی نصیحت سے متنبی ہو کر تقویٰ کی روشت تیار کریں اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں طالب ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بہت سے غلاموں میں سے تھے نا حضرت قباب بن اردھ ہیں حضرت بلال حبشی ہیں حضرت زید بن حرسہ ہیں بلکل وہ معاشرے کا کٹا ہوا پسہ ہوا کمزور انڈر ڈیپرائیوڈ انڈر پریولیج طبقہ تو آپ کو کہا گیا کہ وہ لوگ جو بس اللہ کو بکارتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں وہ جس بھی دنیاوی سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں نا انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا باہر تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا باہر ان پر نہیں ہے اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو تم ظالموں میں شمار ہو دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے باز کو باز کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہو ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں چانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے تو ان سے کہو تم پر سلامتی کس چیز کا حکم دیا جا رہے مکی صورت میں بھی سلام اور سلام کی تربیت کی جا رہی ہے ملاقات میں کیا کہو سلام علیکم تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا رحم اور کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کسی کسی سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برا ارتکاب کر بیٹھتا ہوں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرم و کرا بالکل نمائع ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے ان کے بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور راہِ براست پانے والوں میں سے نہیں رکھوں گا کہو میں اپنے رب کی طرف ایک دلیلِ روشن پر قائم ہو تم نے اسے جھوٹلا دیا اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے وہ ہی عمرِ حق بیان کرتا ہے اور وہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے میرے اگر حق میں میرے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی توحید کی بات اور اتنی شرکی نفی کرنے کے بعد اب واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مکہ کی بستی کی لوگوں کو دو ٹوک اور کیٹیگورکلی اناؤنس کر دو کہ میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور میں تو بہر کیف توحید پر جمنے والا ہوں یہ اصل میں پیغام مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے توحید پر جمنے اور شرک سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کرنے کا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے توحید واحد سے ہے اور توحید وہ اکیتہ ہے ہمارے دین کا جو بنیادی اکیتہ دین کا بنیادی رکن اور دین کا بنیادی ستون توحید کا اکیتہ وہ اکیتہ ہے جو اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کرنے والا اکیتہ ہے یہ وہ اکیتہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ کہ اللہ تجھ ایک واحد الہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت عطاعت بندگی اور عبودیت کا ماملہ نہیں کریں یہ وہی کلمہ ہے سورہ اخلاص کا مضمون قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یکلنہو کفوان احد یہ ہے وہ توحید کا طریقہ اور یہ ہے وہ توحید کا اکیتہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ ایک ہے ایک کیسے ہیں اللہ کی وحدانیت اور اس توحید کے اکیتے میں اللہ اپنی ذات اپنی عبادات اپنی صفات اور اپنے اختیارات میں واحد ہیں اللہ کو ان تمام چار معاملات کے حوالے سے ایک مانہ بنیادی طور پر توحید کا اکیتہ ہے اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اس کا نہ کوئی ماں نہ باپ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ اس کی کوئی بیوی نہ زوج اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی نہ کوئی معاون نہ کوئی مددگار نہ ہی کوئی اس کا ہمپ اللہ اور نہ ہی اس کا کوئی سپورٹر اور نہ ہی اس کا کوئی معاون یہ ہے اس کی ذات کی توحید عبادت کی توحید کا مطلب اللہ واحد ہے اپنی عبادات میں بھی یقتہ ہے اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز نہیں قل کہہ دیجئے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَعْتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے اللہ کی عبادت میں توحید کہ نماز پڑھی جائے گی نماز روزہ زکاة حج جو بھی دیا جائے گا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ماملہ ہوگا نماز دنیا کے دکھاوے ریا نمود و نمائش یا دنیا کے خصول کے لیے نہیں اور نہ ہی زکاة اور نہ ہی حج کا ماملہ یہ ہے واحد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے واحد اس کی رضا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے کیا جائے گا اطاعت بھی صرف اس ہی کی ہوگی اپنے نفس اپنے گھرانے اپنی برادری اپنے معاشر اور اپنے ملک قوم کے قوانین کی بھی صرف اور صرف ہوگی اگر وہ اس ایک اللہ کے احقامات کے مطابق ہوں گے یہ ایک ہے اللہ کی عبادات میں توحید کا طریق اللہ اپنی صفات اور اپنی اختیارات میں بھی یکتا ہے اللہ اپنی صفات اور اختیارات میں بھی یکتا ہے اللہ اللہ ہی العلیم السمی البصیر الخربیر ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات کا حامل نہیں المصور بھی وہی الخالق بھی وہی عالم الغائب بھی وہی یہ تمام صفات صرف اور صرف ہیں تو اس ہی میں ہیں وہ بالگے کی حد تک ہیں عبد سے عزل تک ہیں اور یہ وہ رب ہے جو ان تمام صفات اور ان تمام معاملات میں خود سے خود حاصل کرنے والا ہے ان صفات اور ان اختیارات کو حاصل کرنے کے لئے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں کسی سے لیتا نہیں کسی سے سیکھتا نہیں یہ ہے اللہ کی صفات میں اس کے یکتہ اور اس کی وحدانیت کا تصور اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا زندگی موت اس کے خات میں رزق اس کے خات میں خدایت اس کے خات میں پوری کائنات کا نظام اس کے خات میں ساری حکومت عدہ اقتدار اس کے خات میں یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ کے کل اختیارات جو واحد ہے توہید کا اقیدہ اللہ کی ذات اللہ کی عبادات اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں سب میں اللہ کو ایک سمجھنا یہ ہے بنیادی اقیدہ توہید اقیدہ توہید وہی جو کہا گیا ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما عطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لا اسے اپنی لگاؤ عقیدہ توہید یہ ایک ہے وہ عقیدہ توہید کہ جس کے لئے کہہ دیا گیا کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گران ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک کو رازی کرنا آسان ہے اور بہت سو اور ہزاروں کو رازی کرنا مشکل ہے ایک کی ناراضگی کو ایک کی ناراضگی سے بچنا آسان ہے اور بہت سو کی ناراضگی سے بچنا مشکل ہے ایک کی عطاعت کرنا آسان ہے بہت سو کی عطاعت کرنا مشکل ہے جب ایک ذات کی عطاعت ایک ذات کی رضا اور ایک ذات کی ناراضگی کا طریقہ زندگی میں رائے جو جائے تو زندگی میں سے بہت سی بہت سی عطاعت کے تو جب نکل جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی یہی وہ آسانی یہی وہ سہولت یہی وہ ہم آہنگی ہے جو عقیدہ توحید ایک مسلمان کی زندگی میں شامل کرتا ہے توحید کے بر خلاف وہ طریقہ وہ عقیدہ عقیدہ توحید کی نفی بنیادی طور پر کی گئی ہے شرک شرک اس کو کہتے ہیں سادی سی عام سی بات جب اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جاتا ہے تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ شرک بھی انہی چار شکلوں میں موجود ہوگا جیسے اللہ کی عقیدہ توحید اور اس کی وحتانیت کا تصور شرک اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی عبادات میں شرک اللہ سبحانہ تعالی کے صفات میں شرک اور اللہ کے اختیارات میں شرک کی شکل پر واضح ہے کوئی گروہ کوئی قوم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتی ہے کچھ عامال اللہ کی عبادات میں شرک موجود ہے اور کچھ عامال میں اس کی صفات اور اس کے اختیارات کے ساتھ شرک کا ماملہ ہے اللہ کی ذات میں شرک عزیر ابن اللہ عیسی ابن اللہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا گیا حضرت مریم علیہ السلام ان کو ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ اللہ کی بیوی یا الہ بنا دیا گیا یہ تمام چیزیں شرک ہیں اسی طرح تین خداوں کا تصور عقیدہ ترینیٹی اور عقیدہ تسلیس فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو مشرقین مکہ قرار دیتے تھے یہ سب شرک ہے اللہ کی مخلوق سورت چاند ستارے ان کو پوجھنا آگ کو پوجھنا درختوں کو پوجھنا پتھروں کو پہاڑوں کو پوجھنا بت بنانا دیوتا بنانا دیویاں بنانا یہ سب اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ سب کفر ہے اور یہ سب اللہ کی ذات میں شرک ہے قوم نو نے کیا یہ نصر یہ پانچ بت بنائے یہی قوم آد نے بھی پکڑے یہی حضرت صلی اللہ کی قوم سمود نے بھی پکڑے یہی قوم لوت نے بھی پکڑے یہی قوم ابراہیم نے بھی پکڑے قوم ابراہیم علیہ السلام مکہ والوں نے لات بنایا منات بنایا حضا بنایا انہوں نے نائلہ بنایا انہوں نے آصاف بنائی یہ سب کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ ایک ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک اور ناملی یہی وہ شرک ہے جسے ہم بڑی کلیر لی اور ہم سمجھ کر کنسیو کر ہم اس کو شرک سمجھ سمجھتے اس کے علاوہ اگلا شرک اللہ کی عبادات میں شرک ہے اللہ کی عبادات میں شرک مقصد اللہ کو رازی کرنے اللہ کی اطاعت کرنے اللہ کی نام فرمانی سے بچنا اصل نیت نہیں ہے بچنے کے بجائے اپنا ریا نمود و نمائش یا دنیا کا حصول جب مقصد ہے تو یہ اللہ کی عبادات میں شرک نماز ریا کی نماز شرک ہے ریا کا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے صدقہ دیا اللہ کو رازی کرنے اس کی جہانم کی آگ کو تھنڈا کرنے اس کا غزب تھنڈا کرنے کیلئے صدقہ جب نہیں دیا گیا اس دنیا کے فائدے بٹور نے اپنے سغاوت کے ڈنکے بجانے اپنی نام وری یا شورت حاصل کرنے کیلئے جو شورت ہوگی میرے عبادت گزار ہونے کی شورت ہوگی میری نیکی کے دنکے اور چرچے بجیں گے یہ ریا کی نماز شرک ہے گویا ریا سے کیوی عبادت شرک ہے یہ عبادت کا شرک اس کے علاوہ جب سجدہ یا مال اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے گا سجدہ یا عبادت یا خرچ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کیا جائے گا تو یہ یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے ہم نے سورہ بکرہ میں سورہ نساء میں انفاق کے اوپر خرچ کے اوپر بات کی اللہ نے وہاں پہ کیا حکم دیا تھا جب خرچ کروگے صدقہ کروگے خیرات کروگے زکاة دوگے تو انفقو کیسے کرنا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کر اس کی رضا کے لئے کرنا اس کی خواہش حرز اس کی اطاعت اس کی جنت کے حصول کے لئے کرنا اور کیا اللہ نے آیت الور میں کیا فرمایا تھا اللہ نے فرمایا تھا وعات المال على حب ہی نیکی کا تصور ایمان کے بعد آستانوں کے اوپر بتوں کے اوپر یہاں جیسے آج کل ہم نے پڑا غیر اللہ کے لئے جب کھانا دیا گیا مال دیا گیا قربانی دی گئی گوش دیا گیا دے گئے بانٹی گئی کھانے تقسیم کیے گئے لیکن ان کے پیچھے غرض اور غیعت نیت ارادہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تھا تو وہ یاد رکھئے گا وہ نیت یا ارادہ جس کے لئے تھا وہ چاہے کتنا نیک کار کیوں نہ ہو وہ چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی صالح ہے کوئی بڑے سے بڑا علیاء اللہ ہے کوئی شہید اللہ کا کتنا بندہ بول یا اللہ ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازی کرنے اس کی رضا پانے اس کو اپنی سفارش کا ذریعہ یا اس کو اپنی دعاوں کا ذریعہ بنانے کے لئے اس کے لئے منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے دئیے گئے اس کی قبر یا اس بت کے آستانے کے اوپر اگر جانور زبا کیے گئے اس کی قبر کے توسط سے کھانے تقسیم کیے گئے تو یہ سارے کا سارا مال جو غیر اللہ کی نیت سے قرچ ہوا تھا یہ کیا ہے یہ شرک اکبر ہے اور یہ یاد رکھئے کہ یہ شرک اکبر بھی نہیں یہ حرمت علیکم کے ذرمے سے حرام بھی ہے یہ حرمت علیکم کے لیے کیا جائے نظر حسین نیاز اللہ کی شکل میں دیا جائے امام جعفر کے نام پر کونڈے دی جائے یا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر یاروی شریف کا دودھ دیا جائے یا بتوں کے آستانوں پر یا قبروں کے نام پر کچھ جانوروں کے کان چیر کے ان کو پن کر آزاد کر چھوڑ دیا جائے یا کسی قبر کسی دربار کسی جگہ کے اوپر مرس میں میلے میں ٹھیلے میں یا کسی قبر کے اوپر دیگے کھلانے پلانے کیے جائے وہ داتا کا دربار ہے وہ کسی کی قبر ہے یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی عبادات میں شرک یہ اللہ کی عبادات میں شرک ہے آج ہمارے شہر لاہور کے رہنے والے ایداتا کے دربار پر اگر وہ دے گئے وہ کھانے وہ سب تقسیم کیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا کہ وہاں اس لیے دے دیں کہ کھانے والے بہت ہیں کھانے والے لاہور شہر میں بھرے پڑے ہیں یتیم خانے بھی ہیں مسکین وں کی بستیاں بھی ہیں غریبوں کی بستیاں بھی ہیں ہماری نیت تو یہ ہے کہ میری نیت شاید کچھ اور ہوگی لیکن میرے دیکھنے والے نے شاید میری اس نیت کا حساس نہیں کرنا یہ واضح طور پر غیر اللہ یا بتوں یا قبروں کے اوپر کوئی بھی مال کسی شکل میں مندر نیازوں کی شکل میں چڑھایا گیا تو یہ واضح طور پر شرک اکبر بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے اللہ کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں شرک اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں رازق کون ہے رزق دینا کس کے اختیار میں ہے رازق اللہ ہے یا رزق امیہ شاہ بغیر حساب وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے رزق کی کنجیاں اس کے خات میں اگر اللہ کے علاوہ اپنا رزق کسی اور کے آگے جھولی پھیلا کے دعا کر دی کہ اے گنج بخش خزانے بخش یا مجھے رزق دے دے یا مجھے رزق دلوا دے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش کہنا خزانے بخش 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 کہنا چاہے وہ کوئی بھی نیکوکار سکتو سید علی حجویری جیسا نیکوکار شخص کو اگر گنج بخش کہ دیا گیا رازق وہ ہے خزانے بخش بخش کیا ہے اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک اسی طرح خالق میرا رب ہے وہ خالق ہے وہ تخلیق کرتا ہے وہ مخلوق بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر بھی بچے کو تخلیق کرنا اس ہی کا حق ہے اگر اس خالق کو چھوڑ کر کسی اور کو کہ دیا گیا مجھے اولاد دے دے مجھے بیٹا دے دے کسی اور کے دربار پر جا کے اپنی پلوٹی اپنی پہلی اولاد کا نظر نیاز مان کے یہ واسطہ دے دیا کہ تو میری جھولی بھر دے تو جھولی بھر دے گا تو میں پہلی اولاد کو نظر دوں گی تو پھر یہ یاد رکھئے گا یہ عبادات میں بھی شرک ہے یہ قتل بھی ہے یہ حرمت علیکم بھی ہے اور یہ اللہ کی صفات اور اختیارات میں بھی شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے جھولی اپنی اولاد کی دعا کرنا داتا مجھے اولاد دے دے داتا مجھے اولاد دے دے یہ کیا ہے یہ سن کر پوری کر کے ان کی جھولیاں بننا یہ میرے رب کی صفت ہے سمی دعا رب ہے مجیب دعا رب ہے شہرک سے قریب رگ بنانے والا خالق رب ہے اگر دعا کے لیے اللہ کے علاوہ یا یا پکار یا ندا کا کلمہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رازق یا خالق یا مالک یا شافی یا کافی یا معز اس کے علاوہ اگر یا کا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا گیا تو یہ شرک ہے حیات طیبہ میں جب آپ حیات تھے تو صحابہ اکرام اس حیات میں آپ کو مقاطب کر کے بات کرتے تھے وہ معاملہ اور اس کو بکار کے لیے جواز نہیں بنایا جا ست یا اللہ ہی کہا جائے گا اللہ کی صفات کا نام لے کہا جائے گا لیکن یا کا کلمہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نہ یا علی ہے وہ ناد علی بھی شرک ہے یا خسین بھی سمجھنے اور ان کو اپنی معاشرے میں سے نکالنے کی توفیق کتاب فرما دے میں پھر وہ کہہ رہی ہوں بھر دے جھولی میری یا محمد یہ شرک صلی اللہ علیہ وسلم فیض کون دیتا ہے فیض دینے والی ذات میرے اللہ کی اللہ کے علاوہ کوئی فیض نہیں دے سکتا وہ فیض عالم کسی اور کو کہہ دینا شرک فیض عالم گنج بخش فیض عالم یہ دورہ شرک ہوگی اگر انسان کو خزانے بخش نیوالا اللہ اکبر انسان کہاں تک کرے گا انسانوں کو کہہ دیا جائے گا کہ وہ ساری دنیا کو فیض پہنچانے والے یہ بہت قبی شکل کا شرک یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ فیض پہنچانے والے فیض عالم اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا بدترین شرک کی شکل ہے اور مدد کون کرتا ہے استحاصہ ہم نے کیا کہا تھا اللہ مدد تجھ سے مانگیں گے مجھے میری نماز کی پہلی رکعت کی پہلی شروع میں مجھے جو بات سکھائی جاتی وہ ایہ کنست آئین ہی تو سکھائی جاتی اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگ یہ وادہ ہے میں اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگو گی اگر مدد کا ذریعہ کسی غوث آزم کو بنا دیا گیا سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ غوث بھی وہی ہے آزم بھی وہی ہے اکبر بھی وہی ہے اللہ کے بندوں نے غوث آدم اللہ کی مخلوق کو کہ دیا اور کہاں تک انسان گرتا ہے غوث آزم نہیں غوث سکلین کہ دیا کہ دونوں مخلوق کا غوث اور مدد کار غوث آزم کہنا شرک ہے غوث سکلین کہنا اور سمجھنا شرک غیب کا علم کس کے پاس ہے عالم الغیب اللہ مل غیوب کس کے صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب نہیں تھا اللہ یہ کہ وحی کے ذریعے بتائے چاہتے تھے کتنے واقعات سنی نہیں غیب کے علم کو کسی کاہن کے ساتھ کسی نجومی کے ساتھ کسی ہاتھ دیکھنے والے ستاروں کی چال بتانے والے علم فلقیات دل کے نجوم رکھنے والوں کے ساتھ کسی فال گیری کسی توتے کی چال دیکھنے والے کے ساتھ اگر غیب کو منصوب کر دیا گیا جو بہت ہی عام ہے یہ بھرکت والی ذات وہ مال میں رزق میں سکت میں ساری نعمت میں برکت بڑھوتی وہ دیتا برکت کو خیر کو بھلائی کو تکلیف وں کے ٹالنے کو مسئیبت وں کے باپوش مبارک کو آبے زمزم کو کسی چیز میں برکت نہیں اللہ یہ کہ وہ برکت دے یہ سمجھنا کہ میں کوئی خاص چیز کسی بڑے نیک کار کی اپنے پاس رکھوں گی اور وہ میری تکلیفیں تال دے گا مجھ پر آفتیں روک دے گا بیماری کو شفا کا ذریعہ بنا دے گا یہ کیا ہے یہ سر سر شر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لواب دہن میں شفا ڈالی گئی یہ موجزہ تھا آپ کے دست مبارک سے پانی جاری کرایا گیا یہ موجزہ تھا اور آج سے موجزہ تھا جو آپ کو بے ازن اللہ دیا گیا تھا حرکت لینا نہیں تھا وہ محبت میں عقیدت میں احترام میں کرتے تھے آپ کے قرب کی احساس کو تازہ رکھنے کیلئے کرتے تھے اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی غرض اور مقصد نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید میرے بال لے جاؤ اور موہ مبارک کو شفا کا بنا یہ میرا جوڑا لے جاؤ یہ میرا کپڑا لے جاؤ اور بیماروں کو گھول کے پلا دو یہ کہیں کوئی تاقید حدیث میں موجود نہیں ہے سنت کا نمونہ موجود نہیں ہے آنے والوں پر دم کرتے تھے وہ پڑھ کے پھونکا جاتا تھا بس محض شفا کا طریقہ یہ تھا ہے کفر بھی ہے اور یہ کیا ہے سارے کا سارا کفر یہ سارے کا سارا شرک شرک کیسے آتا ہے حدیث میں آتا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتر پر ایک سیاہ چونٹی کے کچھ نظر نہیں آتا اتنا چھپ کے آتا ہے یہ شرک ایسے پوشیدہ طریقے سے آتا ہے اور آج ہمارے معاشر کے اندر رچ بس گیا اللہ ہمیں اپنے مختلف معاملات میں سے شرک کو پہچان اور اس کو نکالنے کی توفیق عطاب فرمائے ایسے یہ شرک آتا چلا جاتا ہے کہ کس قدر یہ شرک اور ایسے اشار ہیں کہ زبان سے نکالنے کی حمد نہیں کہنے والے کیسے کیسی باتیں مشک آنا کہہ دیتے ہیں وہ ایک شیئر خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا پکڑا کوئی نہیں سکتا استقبیر جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر کہے جانے کے لائق بھی نہیں جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفی ہو کر استغفر اللہ انسان کہاں رکھیں گے جا کے جب رسول اللہ کو اس درجے پر اٹھایا جاتا ہے پھر پیروں فقیروں کو بھی اٹھایا جاتا ہے کسی ایک بدبخت نے کیا لکھ دیا ہند میں اللہ میاں نے اپنا نام رکھ لیا ہے خواجہ فرید نواز یہ سب شرک ہے کسی نے لکھا اور خوبی لکھا کچھ اشان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مسلمانوں کے آج شرک کی حفیت کے حوالے سے اور یہ خاص طور پر بڑے صغیر پاک ہی ان میں بہت ہی زیادہ رائے جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر سمجھتے جائیے کہ ہم یہی کہتے ہیں جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر کرے گر غیر بھد کی پوجہ تو کافر قواقب میں یعنی ستاروں میں مانے کرشما تو کافر کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر یعنی سب کو ہم کافر مانتے مگر مومنوں پہ کشاتا ہے راہ مگر مومنوں پہ کشاتا ہے راہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اللہ ہمیں اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما دے کہ ہم سورہ انام جیسی آیات پڑھ کے اپنے ایمان اور اپنے توحید کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کا موقع دیئے گئے ہیں اللہ ہمیں شرک کو پہچان کر اپنی زندگیوں میں سے نکال لیں اور معاشرے میں سے اس کے اخراج کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیئے اس کے پاس قائب کی کنجیاں ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہرو بر میں ہے جو سب کچھ وہ سب سے واقف ہیں درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا علم نہ ہو زمین کے تاریخ پرتوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باقبر نہ ہو خوش تر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا وہی تو ہیں جو رات کو تمہاری روحیں کبز کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ میاد پوری ہو آخر کار اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کیا کر کے آئے ہو اللہ سبحانہ تعالی یہاں فرما رہے کہ وہ تمہاری روحیں کبز کرتا ہے آپ کو بتا کہ ہمارے جسم میں ہر انسان کے جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں ایک جسمانی اور ایک حیوانی دو دو قسم کی روحیں ہیں انسان جب فوت ہوتا ہے تو دونوں ارواح نکالتی جاتی ہیں اور پھر جسم اور ارواح الگ اور یہی موت ہے لیکن نین کے وقت ایک روح نکالی جاتی ہیں اور ایک روح جسم ہی میں رہ جاتی ہیں اور یہ جسم میں رہنے والی روح ہی ہے جو سونے کی وجہ سے انسان کا دل کا حرکت اس کے سب کانشنس مائن اور اس کے سارے جسم کے آرگنز اور ان کے کام کی حرکت کا ذریعہ بنت ہے کروٹیں پلٹتے رہتے کیونکہ ایک روح ابھی موجود ہے ایک روح جو ہے وہ جاتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے گویا نیند کیا ہے نیند موت کی بہن ہی تو ہے گویا یہی حالت ہے جو دوسری بھی نکل گئی تو موت کی کیفیت ہے اسی لیے ہم نیند سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں نیند کی حالت میں موت کی بہن کی حالت میں جانے والی ہوں تیری حکم سے اس اللہ کا نام لے کر یہ نیند حفیت میں جانے والی ہمیشہ یہ بات ہمیشہ جو ہماری بچیاں پڑھنے آتی ہوں سب سٹوڈنٹ سے بہت درخواست کرتی ہوں کہ اپنا معمول بنا لیجی کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجی سونے سے پہلے اپنا کڑا بے لاگ محاسبہ کر کے اس صفحے کے پلٹے جانے سے پہلے پہلے ان گناہوں کو صاف کر اس تغفار کر کے حساب لیا کرے اس سے پہلے کے حساب لیا جائے اپنے گناہوں کی بکشش اور محاسبہ کر کے اس باتے کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ میں رکھ اگلا دن بہتر ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اللہ فرما رہے ہے کہ تمہاری ایک روح کو نکال لیتا ہے اس کو پتہ ہے تم نے پچھلا دن کیسے گزارا تھا لیکن وہ پھر تمہیں دوسرے دن تم نے کیا کیا ظلم ڈھائے تھے کیا آفتیں کی تھی کیا کیا نف فرمانی اور سرکشیاں کر کے آتے رہتے اور کیا تمہاری بد اخلاقیاں تھی لیکن جب وہ تمہیں جگاتا ہے تو پھر تمہاری پچھلے دن کی رودات تمہارے کچھے چھتھے دیکھنے کے بعد وہ رحمان ہے جب تمہیں اگلی دن کی مولد دیتا تو کوئی یا جب ہم صبح کر کے سویا کریں استقبار کر کے سویا کریں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو اصلاح کے عظم کے ساتھ اپنی صبح کیا کریں تاکہ آج کا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو جائے یاد رکھئے گا جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور فلا پانے والا ہے اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے اس پر بات ہو چکی ہے وزاہد سے یہاں تک کہ جب تم اسے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اس کے بھیجے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دے دیتے ہیں اللہ معین اللہ غمرات الموت وثقرات الموت فاطر والسماوات والارد انتا ولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم والحکنی بسوا دیتے اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کتا ہی نہیں کرتے پھر سب کساب اللہ حقیقی مالک کی طرف واپس جاتے خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیار تو تسی کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت ہی تیز ہے اللہ حساب حساب یسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو سیر اور سمندر کی تاری کیوں کون تمہیں خطرات سے بچات ہے کون ہے جسے تم مسئیبت کے وقت گڑ 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 اور چھپ کے دعائیں مانگتے ہو اکرمہ بن ربی جہل نے کس کو پکارا تھا اللہ ہی کو پکارا تھا نا کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تم نے ہمیں بچا لیا تو ہم آتی ہے جب تکلیف پوری ہو جاتی ہے تو ان قبروں کے اوپر جا کے منت مراز نیاز پوری کی جاتی اللہ سے اولاد دیتا ہے اللہ صحیح سالم بچہ دیتا ہے کوئی اس کا نام فیض رسول رکھ دیتا ہے فیض نبی رکھ دیتا ہے فیض دینے والی ذات میری رب کی ہے کوئی اس کا نام پیرہ دیتا پیرہ دوائی رکھ دیتا ہے یہی تو چیز ہے جس کا اللہ اتراز کر رہے کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے پیچھے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ میں جب قوموں کو عذاب دیتا ہوں تو میری عذاب دینے کا مقصد کیا ہے اور میں اس قوم کے اندر اس عذاب دی جانے والی قوم سے کیا بیہیویر ایکسپیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ اللہ بتا رہے عذاب میں دیتا ہوں میں کہاں کہاں سے عذاب دیتا عذاب کے راستے ذریع سمجھائے جائے اللہ فرما رہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دوں اوپر سے عذاب مثلا کون کون سے عذاب ہے بارش طوفان آندی بجلی سائک قڑک سنو سٹارم ستنڈر سٹارم ہیل سٹارم پھر یالا باری بہت شدید برف باری اوپر سے آنے والی عذاب ہے نا اور اوپر سے کون سے عذاب آتے وہ جو کارپٹ بومبنگ ہوتی ہے کہ دشمن کے اتنے جہاز آ جاتے ہیں وہ پورے کے پورے درون حملے کیا ہیں یہ اوپر کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے اوپر سے برسائے جانے والے گولے یہ ڈرون آج ہم پر اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا آئے اور اوپر سے آنے والا عذاب بسا اوقات برے حکموں کی شکل میں بھی آتا ہے اوپر والا طبقہ معاشرے کا اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا طبقہ بسا اوقات اس بستی پر عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے جب معاشرے کا اوپر والا طبقہ حریص ہو جاتا ہے بخیل ہو جاتا ہے وہ مال خرچ نہیں کرتا وہ للالج اور حوص میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اوپر والا طبقہ حرام کھا 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 اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ بے خیانیا فہاشیا اور یانیا ریا اس راف نمود و کونسا وہ پلیٹیں ٹکراتی ہیں زلزلے آ جاتے ہیں پاؤں کے نیچے زمین ہن لے لگتی ہے اوپر سے وہ جھت تباہ ہو جاتے زلزلوں کا عذاب پھر اس کے بعد وہ آتش وشا پھڑتے ہیں وہ بہنے والا لاوہ جو ہے وہ بستیوں کے بستیوں گھروں کے گھروں کو جلا دیتا ہے پھر نیچے سے زمین پھڑتی ہے خصف دھسا دیے جانے کا عذاب پھر نیچے سے بس آگاد کچھ ایسے چشم ہٹ وارٹر سپرنگ اُبلتا و کھولتا و پانی زمین کے نیچے سے نکلتا ہے وہ بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور پھر نیچے سے عذاب معاشرے کا نیچے والا طبقہ کبھی کبھی اس قوم کے لئے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے ساخر ہے جب معاشرے کا نیچے والا طبقہ جاہل ہوگا لا علم ہوگا قرآن سے دور ہوگا اللہ کی پہچان سے محروم ہوگا اور پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ اور قرآن کی پہچان سے محروم ہوگا جب ان کے پیٹ بھوکے ہوں گے ان کا جسم ننگا ہوگا ان کے بیمار دوا کے بغیر تڑپڑے تڑپیں گے تو یہ معاشرہ یہ نیچے والا طبقہ پھر وہ کون سا عذاب دے گا لوٹ مار رہزنی ڈکیتی خیاس سوزی زنہ کاری کبھا گری کا عذاب آ جائے گا اس پستی کے اوپر یہ نیچے والا طبقہ بھوک پیاس سا طبقہ بس اوقات کچھ قوموں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر آگے آنے والی اگلی نسل پشتوں سے نکلنے والی اگلی نسل یوت جوان نسل جو پشت سے نکلتی ہے بس اوقات کسی قوم کے لیے وہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی نافرما بردار اولادیں ڈیلکوینٹ جوان نسل آدھی نشے میں دھود آدھی ہیرون کا شکار آدھی بے خیائی فہاشی کا شکار اور وہ وہ اگلی نسل آنے والی اگلی نسل کسی قوم کے لیے تحسنی یا ڈکیتیا کرنے والی یہ گینگسٹرز کی نسل اگلی نسل بسوقع جوانوں کی نسل کسی قوم کی عذاب کا شکار بن جات یہ پاؤں کے نیچے سے بم دھماکوں کا پھٹنا یہ نیچے سے عذاب کے ذریعہ اور پھر اللہ نے کہا اوپر سے دوں گا کبھی میں تمہارے اندر سے عذاب دے دوں میں کیسے دوں گا استغفر یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر دوں گا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزا چکھوا دوں گا اللہ اندر سے عذاب میں تمہیں پھار دوں گا میں تمہیں فرقے بنا دوں گا تمہیں ایک حرم کے پاس بان ہوگے تمہیں ایک قرآن پڑھنے والے ہوگے تمہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی کی امت ہوگے میں تمہیں فرقوں میں پھار دوں گا میں تمہارے گروہ میں منا دوں گا میں تمہارے مسلقوں کی گردنے ایک دوسرے کی کٹوا دوں گا میں تمہارے اندر سے ایسی پھوٹ ڈالوں گا کہ تمہارے حاکم تمہارے محکوموں کو ماریں گے تمہارے محکوم تمہارے حاکموں کو ماریں گے تمہاری فوج تمہاری ریایہ کو مارے گی تمہاری ریایہ تمہاری پولیس پر گولیاں برسائے گی میں اندر سے پھوٹ ڈال دوں گا یہ عذاب کی ساری نشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی اوپر نیچے اندر کے یہ سارے عذاب ہمیں نظر نہیں آت اللہ اب ہمیں جھک جانے کی توفیق اتا فرما اللہ اس قوم کو اپنی بدہدی اپنی غلط روی اپنی سرکشیوں کی کو پہچان کر مان کر اس تغفار کر کے اب اس راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں اپنے آپ کو صدھار نے اپنے آپ کو سوار نے رب کے سامنے آجزی کر گری یا ان ساری کر کے اپنے کمیوں اور کتائیوں کا اطراف کر کے اس لا کے وعدے کر کے اس لا کے لیے معاونت مان اللہ اب اس شریعت کے نفاظ کی طرف پلٹنے کی توفیق اتا فرما اللہ جو بدہ دیا ہم سے ہوئی ان کو درگزر فرما دے اور اللہ جو بدہ دیا ہوئی ان کو ابھی فائے احد سے پلٹانے کی توفیق اتا فرما اللہ مغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہو کے پوچھا تھا کہ اللہ تو کسی قوم سے جب نراز ہوتے تو تیری خفقی اور تیری نراز کی کی کیا علامت ہیں اللہ نے کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر یہی تو اوپر نیچے کی چار وجوحات بتائیں تھی میں تہرالی جی اللہ نے کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا موسیٰ میں جب کسی قوم سے نراز ہوتا ہوں میری چار علامتیں یہ ہیں کہ جب ان کی فصلیں اگر رہی ہوتی ہیں میں بارشیں روک دیتا ہوں یہ اوپر کا ذا ہے جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں پیلی زرد کھیتیاں کسانوں کو خوش کر رہی ہیں حکمران اسٹیمیٹس لگا رہے ہیں اس دفعہ گندم بہت اچھی ہوگی میں بارشیں بھیج دیتا ہوں لیٹ جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں کٹنے سے پہلے میں بارشیں بھیج دیتا ہوں میں ان کے مال میں ان کے مال حریصوں کو بخیلوں کو دے دیتا ہوں ان میں سے بدترین لوگوں کو دے دیتا ہوں اور میں ان کی حکومتیں نالائکوں جاخل ہوں اور ان میں سے سب سے گھٹیا لوگوں کو دے دیتا ہوں اللہ ہمیں علامت بہچانے استغفار کرنے آجزی سے اپنے رب کے نظام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطاب فرما حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے جگہ فرمایا کہ جب تمہارے حکمران شریر لوگ بن جائے بن کیا جائیں تم خود بنا دو تم نیک کو کار متقیوں کو چھوڑ کرنے والوں کو قرآن کے نظام کو تھامنے والوں کو چھوڑ کے تم ان شریر کو اپنا اپشن دیکھ آج لوگ میری قوم کہتی دو ہی تو اپشن ہیں ہم دیسری اپشن لینے کو تیار کب ہیں ہم قرآن کے نظام کی اپشن کو سمیٹنے کو تیار کب ہوئے اللہ اس رمضان میں ہمیں اس قوم کی ذہن سازی کی توفیق قطاب فرما دے اور اللہ ان بگڑے وے زینوں کی اصلاف فرماتے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران شریر لوگ بن جائیں اور تمہارے سرمایہ دار کنجوس اور بخیل ہو جائیں اور خواتین تمہارے معاملے کی نگران بن جائیں تو پھر تمہارے لئے زندگی سے موت بہتر ہوگی پھر جہاد کرنا اٹھنا اور اپنے اس نظام کلادوں کو اپنی گردنوں سے اتار دینا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطاب فرمائے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ دیں تمہاری قوم اس کا انکاری کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہوں بلکل اس سے ملتی چلتی آیت ہم سورہ نسان میں پڑھ چکے ہیں مومنوں تمہارا گزر ایک ایسی محفل پر ہو جہاں قولی یا فیلی طور پر اللہ کی آیات کا مزا گڑایا جا رہا تو ان کے پاس ہٹ جاؤ یہاں تک کہ پکے چھوڑ دو غلطی کا احساس ہو جائے پھر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا ان کے حساب میں سے کسی چیز کے ذمہ داری پر لوگوں پر نہیں البتہ ان کو چھوڑنا نہیں ان کو کیا کرنا ان کو نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہاں مگر کیا کرو ان کو قرآن سنا سنا کے نصیحت اور تمبیح کرتے رہو کہیں کوئی شخص تمہارا عزیز ہے تم تک اللہ نے پہلے اسی حالت میں مبتلا تھے تم تک اللہ نے اسلاح کے یہ نسخے پہنچا دی تمہارے اپنے ہیں تمہارے پیارے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہیں کوئی ایسا شخص اپنے کریئے گرتوتوں میں گرفتار نہ ہو جائے اور گرفتار گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی صفاجی بھی اس کے خالتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا اور دردنا گذاب بھگتنے کو ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائے کیا ہم اپنا حال شخص قصہ کر لیں جسے شیطان نے سہرہ میں بھٹکا دیا وہ حیران سرگردان پھر رہا ہے درالہ کہ اس کے ساتھ ہی اسے بکار بھی رہی ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کی آگے سر ارطا ہم کر دیں نماز قائم کریں اس کی فرمانی سے بچوں اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ وہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برخط پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا اسی دن ہو جائے گا اس کا اشاد این حق ہے جس رسول پھونک جائے گا اس دن بعد شاہی اس کی ہوگی وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور حکیم و خبیر قیامت کے دن جب سور پھونک جائے گا تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو اس دنیا کو ایک گیند کی شکل میں اپنے ہاتھ میں لیے ہوں کے اس کو گھومائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں جبر کرتے جو ظلم کرتے تھے کہاں ہیں وہ دنیا میں جو تقبر کرتے تھے ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں کہیں ہم دنیا میں کسی سطح پر کوئی ظلم اور جبر تو نہیں کر رہے اپنے ملازموں پر اپنے ماتحتوں پر اپنی اولادوں پر اپنی بہوں پر اپنی بڑی ساسوں پر عین الجبارون عین المتقبرون کہیں ہم اپنے علم اپنے ہنر اپنے فن اپنی فراست اپنی عبادات یا اپنے دین پر کوئی تکبر تو نہیں کر رہے اس ان پوچھا جائے کہاں ہے جابر کہاں ہے ظالم کہاں ہے متقبر جو بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے اور پھر اللہ پوچھے گا ایمان الملک آج کس کیلئے حکومت ہے آج کس کا اقتدار اپنے گھروں میں تمہارا اقتدار تھا تم ظلم زیادتیاں کرتے تھے تم اپنے گھر کی رائیہ اپنی بہوں اپنے اردگرد لوگوں پر ظلم کرتی تھی بتا آج کس کی حکومت بتا آج کس کا ہے اقتدار کوئی آواز نہیں آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی آتا فرم اللہ اپنی تربیت اور تذکیہ کرنا اللہ ہم سب کے لئے آسان کر دے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے اللہ الواحد القحار اللہ اس واحد القحار رب کا تقوی آج ہمیں آتا فرم توحید کا تذکرہ ہو اور کس کا تذکرانہ ہنیف مسلم کا تذکرانہ شرک کی نفی ہو وما کانا من المشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرانہ ہو نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس کے باپ نے اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کتنی آزمائش دین فطرت پر لبیق پہلا دعوت اپنے رشتہ داروں کو دی جا رہی ہے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کیا تو بدوں کو خدا بناتا ہے میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اسی طرح ہم نے اس کو زمین اور آسمان کا نظام نظام سلطنت دکھایا اور اسی لئے دکھایا کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سکھ ہو جائے آج توحید اور شرک کی نفی کا طریقہ سکھانے کے بعد ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے رول موٹل توحید اور شرک میں کس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے توحید کے عقیدے کو سمجھا اور پائیا اور مانا تھا تو اس کے بعد انہوں نے شرک کی نفی کا طریقہ کیسے اختیار کیا تھا سب سے پہلے اپنے کرابداروں اپنے رشتداروں کو شرک کی نفی کا پیغام کیسے ملا تھا ان کو یہ دین کیسے ملی تھی توحید کی پہچان معاشرے میں تو بہت بہت سے تھے سورت پہچان ستاروں کو پوجا جاتا تھا جن جن کی پرست جن جن کی پوجا پارٹ کی جاری تھی ان ساری مخلوقوں کو دیکھا اور جب مخلوق کو کھلے آنک سے دیکھا کھلے دل دماغ سے دیکھا تو مخلوق کو خالق کے ساتھ شامل اور برابر کرنے کے بجائے مخلوق رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے تارہ دیکھا کیوں دیکھا تارہ کیونکہ قوم کے اندر بہت زیادہ تاروں کی پرستش کی جاتی تاروں کو پوچھتے تھے تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے اس نے کیونکہ قوم پوچھتی تو سوچا کہ شاید یہ رب مگر جب وہ ڈوب کیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوا کرتا ارے ڈوب کیا ہے یہ 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 الہ کیسے ہو سکتا یہ تو خود ڈوب گیا یہ دوبنے والوں کو کیا خاق بچائے گا یہ کسی دوبنے والے کو کیا بچائے گا یہ کسی اکل سمجھ فہم تفکر کیا حقیقت سمجھ آگئے یہ ڈوب نے والا ستارہ میرا رب ہو نہیں سکتا یہ رہنمائی کیسے کرے گا یہ نہیں ہوگا یہ خدایت کب کرے گا جب یہ غیر موجود ہوگا یہ پوری سسٹم کو رن کیسے کرے گا جب یہ ڈوب جائے کا حقیقت سمجھ آگئے ہر دور میں پوجہ پارٹ کے مختلف طریقے رہے وہ ستاروں کو فزیکل پوچھ دیتے لیکن ہر دور میں ستاروں کو تو پوجا گیا آج بھی کچھ ستاروں کو پوجا جاتا ہے پوجنے کا مطلب اباتت کرنا بنتگی کرنا اس کی ماننا اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہ ہی تو ہوا کرتا ہے آج پوجا جاتا ہے آج کپی فالو آئیڈیلائز گلامرائز کیا جاتا ہے ان کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے کچھ ٹاپ سٹار کو فلمی دنیا کے ستارے موسیقی کی دنیا کے ستارے ڈیزائنرز ٹاپ سٹار کرکٹ کی دنیا کے ستارے ان کی محبتیں بھی ہیں ان کو جیسے وہ چلتے ہیں ویسے لوگ چلتے ہیں جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے لوگ پہنتے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ ٹاپ سٹارز ہمیشہ رہتے ہیں کبھی کوئی ٹاپ سٹار ہمیشہ رہا اتنے مشہور مشہور لوگ آتے ہیں اور پھر زوال آ جاتا ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ پوچھا گیا ہے ان کے طریقے وطیروں کو ہمیشہ اپنایا گیا یہی تو پوچھا پاٹ ہے یہی تو اتبا کا طریقہ ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا انہوں نے چاند جمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے نینار دیوتا ان کی بستی بہت بڑا سادی ہوتا چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میری قوم پوچھتی ہے کہنے لگا یہ بھی ڈوب گیا کہنے لگے میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا چاند کو سمجھا چاند کی حقیقت کو سمجھا سمجھ میں آ گیا یہ جو رہتا نہیں جو موجود نہیں رہتا جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا زوال سے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے یہ رہنمائی کیسے کر سکتا ہے یہ ضرورت حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے حقیقت سمجھ میں آ چاند علامت ہے خسن کی خوبصورتی کی رانائی کی آج پہ تو حسن کے پجاری ہیں بہت سے لوگ حسن کے پجاری ہیں حسن کو پوچھنے والے ہیں لیکن حسن کیا ہے وہ کہتے ہیں نا چار دنوں کی چاند دنی پھر اندھیری رات ہے کیا حسن کبھی ہمیشہ رہا پوچھنے والے دیفرن طریقوں سے ہمیشہ پوچھتے رہے پھر انہوں نے کیا دیکھا فلا مراشم سا پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے اور یہ تو بڑا بھی ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے برادرانے قوم میں ان سب سے بیزار جن کا تم خدا کو شریک ٹھہراتے حقیقت تک پہنچ گیا سورج سورج کے لئے انہوں نے ان کی قوم نے شماس دیوتا بنایا اور یہ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا شماس دیوتا تھا جس کو انہوں نے بہت ہی اونچے سی پہاڑی کے اوپر نصب کر رکھا تھا اس لئے جب سورج کو دیکھا تو شاید اس کو پوچھنے کا طریقہ سوچا اور قوم کی پرستش کی وجہ ڈوبی پھر وہی بات رب وہی ہے لا الہ اللہ وال حی القیوم یہ حقیقت جب سمجھ گئے تھے نظام کائنات کو وہی سندھال سکتا ہے نظام کائنات کے اندر نظام وہی جلا سکتا ہے جو ہمیشہ ہو اور ہمیشہ رہے سورج سورج علامت ہے بڑائی عوضے کو اقتدار کو پوجھنے والے ہیں چڑھتے سورج کے تو پوجھاری ہر دور میں رہے ہیں جب عوضہ ملتا اقتدار ملتا ہے طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لوگ دروازے بھی کھولتے ہیں توفے بھی بھیجتے ہیں اور اس اقتدار کی پوجھا پارٹ کرنے بڑے بڑے جو ہی عوضہ چھنتا ہے جو اقتدار چھنتا ہے وہ سارے ساتھی سارے پوجھاری غائب ہو جاتے ایسا رہا ہے اور ایسے ہی یہ پوجھا پارٹ کے طریقے رہے ہیں پھر کیا کہاں کہنے لگے میں تو یکسو ہو کر روخ اپنی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہے ہیں سورہ عنام پڑھ رہے ہو عقیدہ توحید کو سمجھ رہے ہو شرک کی حقیقت کو سمجھ رہے ہو اب رویہ سمجھو کہ یہ رویہ اور عقیدے کو درست کرنے کے بات کرنا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا کہ جب عقیدہ توحید کا راسق ہوا شرک کی پہچان ملی اپنے گھر میں اپنے عقیدے پر راسق ہو کے شرک کو دیکھ حضم نہیں کرتے کیا کہتے ہیں اپنے توحید کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں اور شرک کی نفی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ دورہ جب اپنے بھراہیم کی تلاش میں ہے مجھے ہے حکم ازا لا الہ اللہ یہی ہے پیغام سنت ابراہیمی کا اللہ ہمیں سنت کو اپنانے اور سیکھنے کی توفیق کتاب فرم اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی اس کی قوم مجھے جھگڑنے لگی آج بھی آپ شرک خلاف بات کریں کہ قوم جھگڑے گی تو اس نے کہا کیا تم لوگ مجھے اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے براہ راست میں جناس دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے شریکوں سے نہیں ڈرھتا ہاں اگر میرا رب چاہے تو ضرور کچھ ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہے کیا تم ہوش میں نہیں آوگے کیا ہے رویہ قوم جھگڑے گی توحید پر جمنے والوں نے کیا کرنا ہے کسی ملامت کرنے والے کا وحابی ہوگئے فلا ہوگئے فلا لگا دیا گیا والا یا خافونا لومت لائم کر کے توحید کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے شرکی نفی اور بزاری کا احتراز کا اعلان کرتے رہنا ہے اور پھر کہنا ہوش میں آجاؤ ہوش میں آجاؤ اگر جبت ہیں جماعت کی آز دینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ اللہ یہی ہے پیغام کہ جب اس دور میں شرک کتنا ہے مجھے میرے رب نے مجھے میرے رب نے سورہ آنام کی آیات سے توحید کی پہچان دے دی الحمدللہ شرک کو دیکھ خزم نہیں کرنا اپنی زندگی سے بھی نکال لہ گرد و پیش سے بھی اکھارنے کی کوشش کرنی اور شرک کو کھارنے کے چکر میں کوئی ملامت کرتا رہے کوئی محفل گھٹے گھٹی رہے نہیں شرک کے خلاف آواز بکار نہیں بکار آخر میں تمہارے ٹھہرائے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک کرتے و نہیں ڈرتے جن کے لئے اللہ نے کوئی سنت بھی نازل نہیں کی اگلی بات اس معاشرے میں جب شرک کی نفی کرنی ہے تو ان کو سنت سے بات بتانی ہے ان کو سنت سے اور سنت کیا ہے قرآن پڑھنے والوں کی قرآن حدیث اور سنت کے نمونے بتا کر معاشرے میں سے شرک کو نکالنا اصل طریقہ ہے سکھائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے تمہارا جواز کیا ہے لاؤ تم اپنے شرک دلیل اگر تم سچ ہو یہی ہے مشک اقول جواب کرنے کا طریقہ ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ بے خوف اور اتمنان کا مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم کو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی اللہ یہ حجت ہمیں بھی عطا فرما دے ہم جسے چاہتے ہیں اچھا جی دیکھئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کی نعمت ملی اور شرک کی پہچان ملی تو انہوں نے کیا کیا توحید پر عامل ہو گئے شرک اللہ ایسے توحید پرست اور مشرک شرک سے بزار کے ساتھ اللہ نے کیا کیا یہ وادہ موجود ہے جو توحید پہ جمع گا شرک سے بزار ہو کے شرک کو نکال نکال کوشش کرے گا ان کے لئے امید موجود ہے اللہ نے کیا کیا ایسے توحید پرست شرک سے بزار کے لئے اسے ہم نے بلند مرتبے عطا کر دیئے اللہ کہہ رہے ہم نے اسے بلند مرتبے عطا کر دیئے پھر کیا دیا اللہ نے صرف ان کو مرتبے نہیں دیئے پھر ہم نے ان کو ابراہیم کو عساق اور یاکوب علیہ السلام جیسی اولاد دی ہر ایک قرآہ راست پہ دکھا دی وہی جو اسے پہلے نوک کو دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے ہم نے دعوت سلمان عیوب یوسف موسی اور حارون علیہ السلام کو بھی خدایت مجھے بتائیں کچھ اور چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اللہ دنیا میں درجے بلند کر دے گا اللہ نیک سوال نرینہ اولاد توحید پر جمنے والوں کو شرک سے بزار ہونے والوں کو اللہ نے خود درجے دیئے اللہ نے ان کو نیک اولاد دی اولاد کو کیا ہر ایک کو صالح بنا دیا اسی خاندان میں اسماعیل یساء عیون اسلوت علیہ السلام کو راستہ دیا اور پھر مسوقات ہمارا دل ہوتا ہے اب اولاد صرف نیک انہ بنے ان کی دنیا بھی بن جائے دیکھیں آگے اللہ نے کیا دیا ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت بھی دے دی ان کے آباؤ اجناد ان کے بھائی بندوں میں بہت سو ہم نے نوازا اور ان کو اپنی خدمت کیلئے چن بھی لیا اور ان کو راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے کچھ اور چاہتی کیا ہے جو نہیں ملا ان کو جو توحید پر جمع تھے اور شرک سے بیزار ہو گئے اللہ یہ یاد رکھ کر یہ رویہ اپنانا ہمارے لئے آسان کر یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر ان لوگوں نہیں یعنی اس خاندان نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی سارا کیا گھارت ہو جاتا یاد رکھ لیجئے شرک ان شرک ظلم و نظیم یہ سارے عمل کو برباد کر دیتا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو مانے سے انکار کرتے تو پرواہ نہیں ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سوم دی ہے جو اس سے منکر نہیں محمد اللہ کی طرف سے ہدایت تیافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے عجر کا طالب نہیں یہ تو اہم نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازلی نہیں کیا ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسی علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو بہت کچھ چھپا جاتے پارا پارا کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا عیسائی اور یہود اپنی کتابوں کو پارا پارا کیسے کرتے کچھ حصہ مانتے تھے کچھ حصہ چھوڑتے تھے اللہ نے قرآن من کو جھنجوڑا بھی تھا سورہ بکرہ میں تم نے یہ کیا مزاق بنا لیا دین کی حکامات کے ساتھ کچھ کو پکڑتے کچھ کو چھوڑتے ایک تو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور کچھ حصہ پڑھتے تھے اور باقی حصہ چھوڑ دیتے تھے یہ قرآن کی سیلیکٹڈ صورتوں کو پڑھنا یہ بھی اصل میں خدایت نبسہ اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے قرآن سارا پڑھا کریں مکمل پڑھا کریں صحابہ اور تابعین کا طریقہ تو یہ انہوں نے قرآن کو ساتھ منزلوں میں تقسیم کیا تھا ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے البتہ تیس سپاروں میں بھی تقسیم ہے اس کا مہینے میں مکمل کیا جا سکتا ہے انہوں نے پارا پارا کر دیا کچھ دکھاتے کچھ چھپاتے جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل داؤ نہ تمہارے باب دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ تو اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے اس لئے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے تم بستیوں یعنی مکہ کے لوگوں اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبیح کر دو قرآن خیر و برکت والی کتاب ہے لیکن یہ صرف خیر و برکت کے لئے نہیں نازل کی گئی یہ تو برے انجام جہنم کے انجام سے متنبیح کرنے کے لئے بھیجی گئی آج اس کو بس کے سمجھ کے حضم کر عمل نہیں کیا جاتا خیر و برکت کے لئے تعویز بنا کر پلائے بھی جاتے اور باندے بھی جاتے خیر و برکت کے لئے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لئے خیر و برکت کے لئے اس کے سائے میں رخصت تو کیا جاتا ہے اسی رخصت کرنے والی کو اس کے تعلیم کے زیورات سے آراستہ کر کے اس کو متنبہ کر کے رخصت کیا نہیں جاتا گھر میں آنے والی بہو کے لئے اس کو اس کے سائے میں رخصت داخل تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی تعلیم سے فیض پانے کی تربیت اور اس کی طرف مائل کیا نہیں جاتا گھر بناتے وقت جب ہم اپنے گھر میں نئے میں شفٹ ہوتے ہیں تو برکت کے لئے قرآن خانی کی محفل کی معاملہ تو کر دیا جاتا ہے لیکن اسی گھر کے درو دیوار پر اس قرآن کا رنگ چڑھایا نہیں جاتا یہ صرف خیر و برکت کے لئے نہیں ہاں ہے خیر و برکت دیتی ہے لیکن یہ صرف خیر و برکت کے نبیہ کیے جانے والوں کا تقوی عطا فرما دیں جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا حال تو یہ کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بوتان گڑے گا یا کہے گا مجھ پر وحی آئی جھوٹے دیان نبوت کا تذکرہ کیا جا رہے درحالہ کہ اس پر کوئی وئی نہیں آئی جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں یہ کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر دکھا دوں گا کاش کاش تم اس ظالم کو اس حالت میں دیکھو جب سکرات موت میں ڈھپکیاں کھا رہے ہوں گے اور پرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان آج تم باتوں کی پانداش میں زلط کا عذاب دیا جو تم اللہ پر تومت رکھ کے ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور البتہ یقیناً جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرا وطرکت وطرکتم وطرکتم ما خولناکم ورا اظہور اکم آگئی نا تم آج اکھیلے قرآن کی آیت تقوی کی جانے کے لائک یہ وہ جگہ یہ وہ مقام جو ہم سب پر یقینی آنے والا ہے یہ وہ جگہ جب یقینی میں نے ہم میں سے ایک ایک نے اس دن اکیلے تن تن ہا اپنے رب کے حضور خاصر ہونا یاد رکھئے گا یہ وہ خاصری کا دن جو ہمارے سب سے بڑے امتحان اور ہم سے یہ وہ دن ہے جب بندے اور بندے کے رب کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوگا کوئی ہجاب کوئی پردہ کوئی رکاوٹ کوئی بیریر کوئی ابسٹرکشن نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ کوئی بیچ میں انٹرپریٹر بھی نہیں اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے خود بات کرے گا اور کہے گا جکیلی آگئی ہو میری نماز میری اس ملاقات کی تیاری ہے نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ ہم سب کی نماز پڑھی جائے اپنے آپ کو رکھا کریں اس مقام بے اور سوچ ہا کریں کہ ایک دن ہوگا کہ میں بے ہجاب اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا جکیلی آگئی ہو اور تن تن آگئی ہو جیسے میں نے تمہیں خالی ہاتھ بنایا تھا اللہ اس دن ہمیں خالی ہاتھ نہ کرنا اس دن کے سوالوں کو دورا لیا کر ہے جو میرے مالک یوم الدین نے بتا دیئے پہلا سوال جو اللہ کے حق میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا اور حدیث بتاتی ہے جس کی نماز اس دن نبی کی سنت کے مطابق ہوگی پھر اس کا حساب آسان ہوگا سنتوں کو اپنا لیجئے سنت کے طریقے کو اپنا لیجئے بغیر ضد اور ڈھٹائی کے مسنون طریقے نماز کے سیکھ لیجئے اپنا لیجئے اولادوں کو سکھا دیجئے نمازوں میں سنتوں کو ترک کرنے کے طریقے چھوڑ دیجئے جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے مطابق ہوگی پھر اس کا حساب آسان ہوگا اللہ کہے گا میرے بندے کے مال نامہ کھلے اور میرا رب مجھے کہے پڑ تو آج اپنا مال نامہ پڑھنے کیلئے خود ہی کافی ہے وہ دن جب ہم اللہ کے حضور اکیلے ہوں گے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بس ایک شرک ہی ایسا گناہ ہے تو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا وہ دن جب لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اور وہ دن جب بندہ گلہ اپنے رب کے خصور خاصر ہوگا اور میرے رب نے وہ سوال بتا دی ہے کہ پانچ سوال ایسے ہیں لقج تمو نافراد گلے آگے ہو یہ پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جوانی کس حال میں گزار بڑی طاقت دی تھی میں تمہیں بڑی صلاحیت دی تھی اتنا کرتے تھے گویا تم پتہ نہیں پہاڑوں کو بھار دوگے کیا کرتے رہے جوانی میں کیا کھاتے تھے کیا پہنتے تھے کیا سنتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا پڑھتے تھے کہاں بولتے تھے کہاں تعلقات قائم کرتے پھرتے تھے جوانی کس حال میں گزار دوسرا سوال جوانی لا عبالی گزار دی عمر کس حال میں گزار کے آئے ہو کسی کو اسی دی کسی کو ستر دی کسی کو پچاس دی جوانی میں تم تیسرا سوال مال کیسے کمایا تھا مال کیسے کمایا تھا مردوں سے بھی سوال ہوگا لیکن عورتیں بھی جو پیچھے متحرک بن جاتی ہیں مردوں کو رشوت اور بیمانی اور حرام مال کی طرف مائل اپنی اتنی لمبی فرمایشوں کی فہرستیں دیکھ مجھے نہیں پتا بس میں نے لگانا ہی مجھے نہیں پتا میں نے تو زہیرے کے زیورات پہن نہیں پہن مجھے نہیں پتا میں نے تو پہن نہیں ہے ڈیزائنر جو اتنی لمبی انڈرلس فرمایشوں کی فہرستیں پیویاں دیکھ شوہر کے لیے متحرک بن جاتی ہیں رشوت کے لیے مال کیسے کمایا تھا کما لیا تھا چاہتا سوال جمال کمایا تھا بتاؤ اس کو خرچ کیسے کیا تھا کیسے خرچ کرتے تھے کہا خرچ کرتے تھے کیا پہنتے کھاتے تھے کیا اورتے تھے ارے امت کے فقیر بن کے تو نہیں آگئے سارا وہی لٹا کے وارثوں کے لیے چھوڑ کے تو نہیں آگئے پھر پانچہ سوال جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا اللہم انفعنی بے ما علمتانی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علمہ اللہم حاسبنا خسابن یسیرہ اللہم حاسبنا خسابن یسیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلے پہنچیں گے اللہ کہے گا کیلے آگئے ہو جو میں نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سارا ہی چھوڑا ہو ارے فقیر بن کے آگئے ہو بہنچ بن کے آگئے ہو میں نے تمہیں مال دیا تھا اپنے لیے کچھ نہیں لائے ہو سارا وارثوں کے لیے چھوڑا ہو کچھ بھی میرے لیے خیر میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ سات سو گناہ کر کے کم اس کم لوٹا ہوں گا سارا ہی وہاں چھوڑا ہو کچھ بھی نہیں لائے ہو میں نے تمہیں اتنی سیت مند اولادیں دیتی بانچ بن کے میرے سامنے آگئے ہو کسی ایک اولاد کو بھی میرے کام میں نہیں لگا کے آئے ہو مت کہ بانچ بن کے آگئے ہو سارا کچھ ہی پیچھے چھوڑا ہو پھر اللہ کہہ گا کہ اب میں نے تمہارے ساتھ اسی فارشی بھی نہیں دیکھتا جن کے بارے میں تم نے سمجھا تھا کہ یہ تمہارا کچھ کام بنا دیں گے تمہارے آپس کے رابطے جن کے پیچھے تم پاگلوں کی طرح پھرتے تھے نمازیں چھوڑ دیتے تھے ان کی ایمان کی اللہ کی چھوڑ دیتے تھے وہ سارے رابطے کٹ گئے ہیں نا وہ سب تم سے گم ہو گئے ہیں جن کا تم سوم کرتے تھے اللہ اس دن کے حساب کتاب سے بچھا لیں اللہ ہمیں حساب کتاب سے بچھا لیں حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے کہ بلا حساب ہی چھانت میں داخل کر دیئے جائیں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور خوف خدا سے ان کی حاصل پہ نکلتے استغفر اللہ ربی بن کل سمبن و تو بولے دانے اور گٹلی کو پھارنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے یہ سارے کام کرانے والا تو اللہ ہے تم کہاں بیک کے جا رہے ہو پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اس نے چاند اور سورج کے غروب ہونے کا حساب مقرر کیا یہ سب اسی زبردہ قدرت اور علیم علم رکھنے والے کے ٹھہرائے وے اندازیں ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں تاروں کو سہر اور سمدر کے تاریخ یومی راستہ معلوم کرنے کا طریقہ بنایا دیکھو ہم نے نشانیاں کیسے کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے ایک متنفی سے تمہیں پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار اور اس کی سنپے جانے کی بھی جگہ ہیں یہ نشانیاں ہم نے ویزے کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے خار قسم کے نباتات اگائیں پھر اسے خرے خرے کھی درخت پیدا کیے ان پر تہ پتہ چڑے وے دانے نکالے کچوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں انگور زیتون انار کے باغ لگائے جن کے ایک کے پھل دوسرے سے ملتے جھلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصی ہے جدہ جدہ یہ درخت جب پھل آتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور ان کے پھل کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو ان چیزوں میں نشان نہیں آئے ان لوگوں کے لئے جو ایمان بلاتے ہیں یہ آیت نمبر نائنٹی فائیو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن پر ذرا غور کیجئے ان کے آخری خروف میں بہت خوبصورت ربط اور ایک بہت خوبصورت پیغام تو فکون یافقعون یؤمنون اور یعلمون رب کیا ہے بھٹکتے پھر رہے ہو اس بھٹکنے سے بچنے اس راستے کو گم کرنے سے بچنے کیلئے ضروری پہلی چیز کیا ہے یعلمون علم آ جائے علم یفقعون تمہیں فکح مل جائے اور پھر تمہیں ایمان ملے گا تو بھٹکنے سے بچو آج انسانیت بھٹک رہی ہے آج کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن سے جڑنے کے باوجود لوگ بھٹک رہے ہیں کیونکہ ہم نے سیکوینس درست نہیں رکھا سیکوینس کیا ضروری ہے ایمان کے لئے ہدایت اور ایمان اور بھٹکنے سے بچنے کیلئے سیکوینس ہے یعلمون پہلے علم ہوگا قرآن اور حدیث کا پھر اس علم میں یفقعون اس کا فکح اس کی سمجھ اس کی پہچان اس میں تفکر اور تدبر ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو مان کے اس کی مانی جائے گی قولی اور عملی طریقے سے مانا جائے گا پھر ہی مانو آج ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے قلمہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایمان آ جائے گا قلمہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایمان آ جائے گا میکسیمم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نہ یعلمون آتا ہے نہ یفقعون آتا ہے یاد رکھ لیجئے گا اگر قلمے کے بعد یعلمون اور یفقعون ہوا یہ نہ ہوا تو پھر یومنون نہیں ہوگا اور پھر لوگ قلمے کے باوجود بھٹکتے رہے گئے اللہ ہمیں علم فکح اور فہم اتا فرما رب زدنی علماء اللہم فکحنا فی الدین ربنا عیننا من نافق فر لنا زنوبانا وکینا زابننا اس پر بھی لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک بنا لیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بیجے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی ہیں حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو زمین اور آسمان کا مجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک کے زندگی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اس کی بندگی کرو اور ہر چیز کا کفیل ہے نگاہیں اس کو پا سکتی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے تمہارے پاس دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں اب جو بنائی سے کام لے گا اب نہیں بھلا کرے گا اور جو اندہ بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبان نہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھائے ہو اور جو لوگ عیم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اسے ایک رب کے سوا کوئی خدا نہیں اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو اللہ اگر اگر اللہ کی مشیعت ہوتی تو وہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالدار ہو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گا لیا نہ دو یعنی ریلیجس ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے لوگوں کے ادیان کی عزت اور احترام کرنا اصل میں عزت تمہاری طبی ہوگی جب تم ان کی عزت کروگی ریلیجس ٹالرنس کا تصور انہیں گا لینا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو نعوذ باللہ گا لیاں دینے لگے ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عامال کو خوشنمہ بنا دیا پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا 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 کرتے تھے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ہر اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے ہم انہیں اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع بھی کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ دے اللہ یہ کہ مشریعت الہی یہ ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیسہ شیعاتین انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر الکا کرتے رہتے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیعتی ہوتی کہ خود ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اپنی افتران بردازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں ان برائیوں کا اقتصاب کریں جن کا وہ اقتصاب کرنا چاہتے ہیں پھر جب حال یہ ہے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ تمہارا رب تمہاری یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہٰذا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتْرِينَ تم اس کتاب میں شک کرنے والے نہ بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ حق ہے اور اس حق کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں مجھے ہم سب کو جوڑ دیا اس میں کیا کرو اس میں شک نہ کرو شک نہ کرو کس بات پہ شک نہ کرو یہ تمہارے رب کی بات ہے شک کرتے تھے مشرقین مکہ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں یہ نعوذ بلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے شک نہ کرو اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کو جو مانے گا وہ اللہ تمہیں نقصان نہیں دے گا شک نہ کرو اس کو ماننا تمہارے لئے ضروری ہے شک نہ کرو اس کو مان کے نقصان نہیں اٹھاؤ گے شک نہ کرو اس کو مانو گے تو اللہ فلاح دے گا کامیابی دے گا نصرت معابنت اور ولایت دے گا شک نہ کرو یہ بات سچی ہے اس کے سچے اس کے درست اس کے کریکٹ ہونے میں شک نہ کرو تمہیں جو سو دو شراب جو لباس جو احکامات بتائے گئیں ہیں سب سچے اور برحق ہیں انصاف کے اعتبار سے بھی کامل ہیں فراست کے احکامات میں کوئی نائنصافی نہیں شہادت کے احکامات میں کوئی نائنصافی نہیں نہ مردوں پر نائنصافی ہے نہ عورتوں پر زیادتی ہے نہ بچوں پر نہ بڑوں پر کسی پر کوئی نائنصافی نہیں یہ دین کیسا ہے کامل ہے مکمل ہے پرفیکٹ ہے پریسیجن بالا ہے اور تمہارا کیا خیال ہے اس کے فرامین کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں اگر تمہارا کوئی خیال ہے کہ کوئی نیکوکار سے نیکوکار شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وحی نازل ہوئی اور اس کے حلال حرام میں اس کی قطوط میں تاہیر اور تبدیلی نہیں اس ختمی کتاب اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی اس میں بدلنے کا اجاز کسی کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں یہ کتاب ختمی ہے قیامت تک کیلئے انلائٹنڈ اسلام اور موڈرٹ اسلام کا شک بھی دلوں میں سے نکال دو اور جو بات تم اس کے خلاف کروگے جو اس کی تحریف کا طریقہ اختیار کروگے وہ سب کچھ جانتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی نے شک اس کے حق اس کے انساف اس کے درست ہونے اس کے حتمی اور عبدی ہونے اور یہ جاننے کیلئے کس کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ سنتا جانتا ہے پھر ایک اگلا خیال قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اچھا یہ حق بھی ہے انساف بھی ہے مکمل بھی ہے جامع بھی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں مجورٹی تو اس کو نہیں مانتی اس کا اگلا جواب اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلوگے زمین پر بستے وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے کیوں وہ تمہیں اس گمان پر چلتے ہیں وہ تو قیاس سارائیہ کرتے ہیں تعلق بالقرآن کہنے والوں کو جڑنے والوں کو اگلی بات سمجھائی چاہ رہی ہے کہ وہ جو عرفیام میں تم نے مہاورے سنے مجورٹی از اتھارٹی ان روم ڈو ایز رومنز ڈو یا چلو تم ادھرکو ہوا ہو ادھرکی یہ والے معاملے قرآن کے معاملات میں نہیں ہیں اگر دیکھو کہ اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں تو محض اس لیے عمل سے نہ رک جانا کے اکثریت اس کو مانتی نہیں یاد رکھئے گا حق کی کمی اور حق کا تھوڑا ہونا اور باطل کی کسرت باطل کو حق نہیں بنا دیا کرتی باطل کی کسرت باطل کو حق نہیں بناتی گناہ کی کسرت اس کو نیکی نہیں بناتی حرام کی کسرت اس کو حلال نہیں بنا دیا کرتی یہی اللہ نے سمجھایا ہے بلا شک اور شبہ اس کو پڑو اور اگر اس پر ماننے اس کو چلنے اس کو اپنانے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں تو بلا شک اور شبہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ کسی ملامت کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر اس الالہ اللہ کی الکتاب کو مان کے تھام لو باقیوں کے پیچھے اس لیے نہ چلو وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں ترحقیقہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہے اور کون سی دی راپ پر ہے پھر اگر اگر تم لوگ اللہ کی بائیات پر ایمان لاتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیزیں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری کے سوا دوسری خاتوں میں اللہ نے حرام کیا ہے ان کی تفسیر تو وہ تمہیں بتا چکا ہے بکسرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراک ان باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارے رب خوب جانتا ہے تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے سے بھی جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبان نہ کیا گیا ہو منتیں مرادیں نیازوں اور چڑھاموں میں دیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کھانا نہ کھاؤ غیر اللہ کے لیے دیا جانے والا کھانا نہ کھاؤ اللہ نے واضح طور پر اڈون کہہ دیا اللہ ہمیں یہ حکم سمجھ کر ان چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق اتا فرم شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اترازہ ہے تو کھانا ہی نا پتہ نہیں کس نیاز سے ہے اور حلیم بڑی مزے کی نان بڑے مزے کے کیا کرو شکوک اور اترازہ تمہارے دل میں آلکہ کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں بیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقینا تمہارا شمار بھی مششکوں میں سے ہو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یہ کون ہے یہ وہ شخص ہے جس کا پہلے نفس مردہ تھا اس کا ضمیر مردہ تھا نفس لوامہ مردہ ہو چکا تھا قرآن سے تعلق نہیں ایمان کی خرارت نہیں اللہ نے کیا کیا اسے زندگی بخشی کیسے اللہ نے اس کو کیسے زندگی بخشی حدیث میں آتا ہے نا آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیا کیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو اس نے قرآن کے ساتھ تعلق اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا اس کو ایمان دیا ذکر کی تحفیق دی ایمان کی حرارت ملی اسلام کی قوت ملی اللہ نے اس کو زندگی بخشی اللہ نے اس کو روشنی دی کونسی نور خدایت ملا نور قرآن ملا جس کے وجالے میں وہ لوگ اکیلا رہتا تھا نہیں وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا تھا خود بھی نور سے فیض پایا خود بھی قرآن کا نوریں ہدایت پایا اور اپنا نور اپنے قرآن کا نور اپنے قرآن کی تعلیمات کا نور لوگوں کے درمیان زندگی کی رات تیہ کرتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑھا ہے اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی باسری نورا وین یمینی نورا وین یساری نورا وفوقی نورا وعیمامی نورا وخلفی نورا اللہم جعل فی نورا تاریکیوں میں پڑھا ہے کسی طرح اس سے نکل نہیں سکتا کافروں کے لئے تو بس اسی طرح اس کے عمل کشنما بنا دی گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دی ہے کہ وہاں وہ اپنے مکرو فریب کا جال پھلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں بس آپ بھی فسیں ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی گئیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پیاداش میں اللہ کی ہن زلط اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ حدایت بخشنے کا حراتہ کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے کس کے لیے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں بسیرت ملتی ہے اس کے کان کھل جاتے ہیں قرآن سنتا ہے حدیث سنتا ہے سنت کے نمونے سنتا ہے آیات اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے قرآن کی آیات پڑھتا ہے سینہ کھل جاتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے اس کو پسند آتا ہے اس کو بھاتا ہے اس کا دل دماغ سینہ تنگ نہیں ہوتا اس کے ہپس میں رہتا ہے کھلے دل اور دماغ سے سمجھتا ہے کھلے دل اور دماغ سے اس کو اس کو سمجھ آتے ہیں اس میں کوئی شک اور تردد کی تنگی نہیں آتی ہے اور بس شرح صدر سے کھلے دل سے اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اگر کوئی اس پر زد و تنقید کرے تو اللہ یخافونا لاؤمت اللائم کسی کی ملامت پر بھی اس کا دل تنگ نہیں ہوتا اللہ ایسا سینہ کھولتا ہے کہ جو اس تک اللہ نے پہنچایا ہے وہ کھلے دل سے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں پہلے ساری زندگی جو کرتا رہا اب میں چار دن کے بعد اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ کے لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے مجھے کیوں بتا رہی ہے فلاں اس کی کسی تنقید پر دل تنگ نہیں ہوتا جسے اللہ خدایت دیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے رب شرح لی صدری اللہ ہمارے بھی سینے کھول دے اللہ دلوں کانوں آنکھوں کے دریچے کھول کر ہمیں خدایت عطا فرمائی اس کو سمجھنا آسان کردے اس کو پہچاننا آسان کردے اس کو ماننا آسان کردے یاد رکھنا آسان کردے اللہ اس میں شک کر کے دل کی تنگی کر شکار نہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالی جو مانے اس پر عمل میں سینہ کھول دینا اللہ عمل کی راستے میں بھی دلوں میں تنگیاں نہ آ جائیں اللہ جب اس پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری زبانوں کی گیرہ بھی کھول دینا کہ ہم اپنے عمل کی توجیحات بھی لوگوں کو بیان کر سکے اللہ زبان کی گیرہ ایسے کھولنا کہ جس پر مانا ہے جو مانا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی اللہ قابل ہو جائے اللہ زبانوں میں روانی آتا فرما دے فہم فراست آتا فرما دے اور اللہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے لوگوں تک پہنچائیں گے تو زبان کی گیرہ کھولے گا بھی تو لوگوں کو سمجھانا ہمارے اختیار میں نہیں اللہ تو لوگوں کو سمجھا بھی دینا وَجَعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنْعَلِ اللہ ہمارے گھر والوں میں سے بھی ہمارے نائب بنا دے اللہ ہمارے معاون بنا دے جو ہمارے اس کام میں ہمارے معاون بھی بن جائیں ہمارے حمایتی بھی بن جائیں اللہ پشتیبان بھی بن جائیں اور اللہ ہمارے آنکھوں کی تھنڈک اور ہمارے لئے صدقہ اچاریہ بھی بن جائیں اسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ ہی تنگ کر دیتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور اس کے مطابق لباس پڑھنوں گی میں اس کے رنگ میں اپنے گھر کو رنگ ہوں گی اس کا سینہ ہی تنگ ہو جاتے ہیں اس نے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پر باز کر رہی ہے اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناباکی لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر چکے ہیں جو نصیقت قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے ان کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے ان کا سر پرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے کہے گا کہ اے گروہ جنوں تم نے تو نہ انسانی پر خوب خوب ہاتھ ساف کیے انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو استعمال کیا یہ جادو کہانر ٹونے منتر دونوں ملی بھگت ہی تو ہیں اور اب ہم اس وقت پہنچ گے ہیں جو تم نے ہم نے مقرر کیا یہ جادو ٹونوں میں جنوں اور انسان جو ملے ہوں گے اللہ ان کو کیا کہے گا اچھا اب آنکھ تمہارا ٹھکانا ہے اب اس میں تم ہمیشہ رہو گے اسے صرف وہی لوگ بچیں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا وہ علی مہدانہ ہے دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرتے تھے اس موقع پر اللہ ان سے پوچھے گا ایک روح جنوئنس کیا تمہارے پر خود تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے مگر وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ شہادت ان کے لیے اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نہ واقف تھے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے عامال سے بے خبر نہیں تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تم لوگوں کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے اور تم خدا کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی جگہ عمل کرو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں انگریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجامکار کس کے حد میں بہتر ہے بخرحال حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے ان لوگوں نے اللہ کی خود اس کی پیدا کیوی کھیتیوں میں سے مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے ان لوگوں نے اللہ کی خود اس کی پیدا کیوی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بزوں میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرہائے شریکوں کے لیے ایسے کرتے تھے مشکین یہ کھیتی اور یہ جانور ہمارے اللہ کے لیے اور یہ ہمارے بت کے لیے اور کرتے کیا تھے جب وہ بتوں والی کھیتی میں سے کچھ کم پیداوار ہوتی تھی نا تو اللہ کا حصہ نکال کے ادھر ڈال دی دی اور جب اللہ کے حصے میں کم ہی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ تو رازق ہے اللہ سبحانہ تعالی ایمان نطاب فرما آج بھی جب دنیا ہمیں مال میں تنگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے زکاة اور صدقات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا کے کام جاری رہتے ہیں جو اللہ کا ان کے شریکوں کا حصے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر اللہ کے لیے جو وہ ہے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور پھر ان مشرکوں کا ایک اور بہت ہی قبی عمل اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو حلاقت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں قتل اولاد کا طریقہ مشرکین مکہ کے اندر بہت کسرت سے رائشتہ آپ نے واقعات بھی بہت سنے تین بنیادوں کی وجہ تین بنیادی وجہات پر یہ اولاد کا قتل کرتے تھے ایک تو وہ قتل بیٹے بیٹیاں دونوں کو ہی قتل کر دیتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہتے تھے یہ نہ کمانے کے قابل ہیں یہ ایٹنگ ماؤس ارننگ ہینڈز نہیں ہے ایٹنگ ماؤس کماتے ہیں نہیں ہمارا کھائیں گے ہم فکر افاقہ متاجی اور ہمارے اوپر مالی تنگی معاملہ ہو جائے گا بچوں کے پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دیتے تھے دوسرا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو اس لیے مارتے تھے کہ ایک تو فکر افاقہ کی وجہ سے دوسرا یہ کہ داماد کے آگے جھکنا پڑے گا اور تیسرا یہ کہ جب لوٹ مار کے یہ لونڈیاں بنائیں جائیں گے تو ہماری زلط اور رسوائی ہوگی اور ہماری جو قبیلہ جو ہے اس کی بیزتی ہوگی اس لیے ان کا پیدا ہوتے سار کردہ کہلا گھونڈ تو اور تیسرا یہ کہ اپنے بتوں کے نام پر اپنے کچھ بچوں کو زبا کر کے اپنے بتوں کے ناموں پر اپنے بتوں کے آستانوں پر اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے مکہ والے بڑے ظالم تھے لیکن مکہ والوں کو بہکایا تھا شیطان نے شیطان تو آج بھی انسان کی خون میں کیسے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہے ہیں آج بھی ہماری بستیوں کے اندر مکہ والوں کی طرح قتل اولاد کے یہ تینوں طریقے رائج قتل اولاد کے یہ تینوں طریقے رائج ہیں فکر و فاقہ مال کی تنگی بھوک اور افلاس کے ڈر سے یاد رکھئے گا یہ تینوں طریقے آج ہمارے ہر ہی معاشرتی طبقے میں کھاتے پیتا طبقہ درمیانہ طبقہ اور مالی طور پر تنگ دست طبقے کے اندر فکر و فاقہ کے ڈر بھوک افلاس کے ڈر مالی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا صرف آج غریب طبقہ نہیں ہے جب بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل کرتا ہے یہ ہمارا کھاتا پیتا طبقہ کیا جملے ہوتے ہیں دو ہی پال لیے جائیں تو بہت ہیں دو کو پڑھانے بہت ہیں تیسرے کو کون کھلائے گا آج کے دور میں بڑی مہنگائی ہے تیسرا نہیں ہم کر سکتے پہلے تیسرے پر اکاوٹے اور آج آنے پر اس کا قتل کھاتے پیتے لوگ ارے کیا ہے اپنے شہر کے بہترین ادارے میں نہ پڑھا پاؤگے بہترین خوراک نہ کھلا پاؤگے بہترین ڈیزائنر لباس نہ پہنا پاؤگے آنے والے بچے کا قتل قتل اولاد ہمارے معاشرے میں آج اس قدر بھیانک طریقے سے رائے جے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ یہ شاید لوگ اس بات کو ریالائز ہی نہیں کرتے کہ یہ اولاد کا قتل کرنے کا طریق ہے ابوارشنز ابوارشنز یا استقاطِ حمل کا عمل جس بھی مرحلے میں کر دیا جائے یہ قتل اولاد اور یہ واضح طور پر قتل ہے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتہ نہیں کہاں سے ایک ایک بالکل ہی اختراع کیا واقال جو ہے اس کو جواز بنا لیا جاتا ہے کہ اگر اتنے ہفتے سے پہلے کر دیا جائے یا سولہ ہفتے یا چار مہینے سے پہلے کر دیا جائے تو روح اور جان نہیں پڑی ہوتی اور بجائے سے ایسا کوئی کال موجود ارے وہ جاندار ہے وہ زندہ ہے زندہ تو وہ پہلا نتفہ وہ سیل جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے ماں کی انڈے دانی سے نکلنے والا سیل وہ بھی جرسومہ زندہ ہے یہ دونوں زندہ ہیں ایک ایک کے اندر وہ حرکت ہے اور دل کی حرکت تو آج ہمارا الٹرا ساؤن دیکھتا ہے کہ چھہمے سے آٹھمے ہفتے میں بچے کے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے کہاں سے جواز موجود اس قدر قبی عمل استقاط حمل یا یہ ابواشنز کا عمل خط ان کبیرہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ اور آج معاشر میں رائے جائے جس بھی طریقے سے جس بھی سٹیج کے اوپر یہ کیا جائے یہ اتنا بترین عمل اور گناہ ہے اگر اگر ماں کو وہ زہر آور گولیاں بچے کو زہر دے کے مار دیا جاتا تو میں کہوں گے یہ بلکل ایسے ہے جیسے ایک ماں کے چار بچے ہوں وہ کھانا بنانے لگے چھوٹے بچے کا کھانا کم ہو اس کے فیڈر میں زہر دال کے اس بچے کو مار دے ہاں وہ میری گود میں ہے تو شاید مارا نہیں جاتا رحم میں ہے تو اس کو وہ گولیاں اٹھے اور دھکیل کے اس کو دروازے سے دھکے ڈھڑے مار کے باہر نکال دے چاہ تیرے چار بھائیوں کا کھانا پورا نہیں ہوتا نکل جاتو میری دہلی سے یہ بلکل وہ ہی ہاں وہ بچہ شاید میرے آنگھن میں کھیلتا ہے اور مجھے نظر آتا ہے اور وہ رحم مادر سے چپ کا ہے اور میری آنکھوں سے اجل ہے ماملہ بلکل ایک ہی جیسے اور یہاں پھر کسی بھی ابواشن اور آزاروں کے ذریعے اس بچے کو جب ٹکڑے کر کے اس جسم میں نوچ نوچ کے رحم مادر میں سے نکالا جاتے تو یہ بلکل وہی بات ہے کہ ایک باپ آئے اور وہ باپ آ کے کہ آج میری کمائی میں برکت نہیں میں نہیں پانچ کو یا چھے کو کھلا سکتا اور وہ سب سے چھوٹے بچے کا پکڑے جسم اس کا کا کٹے اور ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیں یہ بلکل وہی چیز ہے آج کے شوہر جو اس چیز کا حکم دیتے ہیں آج کے شوہر جو اس چیز پر راضی ہوتے وہ اپنے کسی زندہ بچے کے لاش کے ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں پر محض وہ رحم کے اندر والا بچہ ان کی آنکھوں سے اوچ جلے اس لیے وہ اس چیز پر راضی ہیں سب سے حیبت نا کمل جو آج ہمارے معاشرے مرائج ہو چکے شاید ان قوموں کے اندر نہیں کہ جیتے جاگتے پوری میاد کے بچوں کو کڑے دانوں کا شکار بنا دیا جاتے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں آپ کیا کڑے باوجود یہ قتل اولاد اور یہ ابوشن ہمارے معاشرے میں اس قدر رچ بس گیا اللہ ان ڈاکٹروں کو بھی خدایت عطا فرمائے اور اللہ قرآن پڑھنے والوں کو یہ سمجھا دے کہ معاشرے میں عام کرنا ہے اس چیز کو کہ ابوشن جس سٹیج پر کروائی جاتی ہے وہ قتل ہے قتل اولاد ہے اور اللہ نے اس کو خط ان قبیرہ کہ قرآن میں پکارا ہے بیٹیوں کے ساتھ اور پھر میرا خیال ہے وہ جو اپنے بتوں کے نام پر وہ اپنے اولادوں کو زبا کرتے تھے میں کہوں گی وہ مکہ والی مائیں آج ہماری ان جاہل ماں سے بدر جہا بہت تھی وہ مکہ والی مائیں کیا کرتی تھی وہ اپنے بتوں کے نام اپنے بتوں کے آستانوں کے اوپر کیا کرتے تھی اپنی اولادوں کو زبا کرتی تھی بتوں کو رازی کرنے کے لیے اور پھر اپنی اولادوں کا خون مل کے بچوں کو حلاق کر کے آر تو جاتی تھی بچوں کو مار تو دیتی تھی یہاں کی جاہل عورتیں شرک میں ڈوبے ہوئے اس قرآن پڑھنے والے قرآن کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا کے اپنے تکوں پہ سجانے والے معاشرے کے اندر آج مائیں جاتی ہیں شاہ دولہ ولی کی کرامات مشہور کر دی گئی ہیں ان کے مزار کے گرد کہ شاہ دولہ ولی کے مزار پہ یہ قرآن ہے کہ اگر کوئی یہ منت مانے گا کہ میں شاہ دولہ ولی کے مزار پہ اپنا پہلا بچہ چڑھا چڑھا دوں گی تو اللہ تو آگے سے شاہ دولہ ولی اس کی گودھ ہری رکھے بھڑتی ہے اور وہ پہلا بچہ جا کے شاہ دولہ ولی کے وہ جو بھیڑی وہاں بیٹھے ہیں ان کے خوالے کراتی میں کہوں گی وہ مکہ والی مائی بیتر تھی جو مار تو آتی تھی یہ بھیڑی ہے ان کے سروں کے اوپر وہ لوہے کے شکنجے چڑھاتے ہیں ان کی ہڈی ان کی کھوپڑی کو بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے ان کا دماغ چھوٹا کر دیا جاتا ہے ہرے چوغے پینا کے ہاتھوں میں کشکو لے کے ساری گلی کوچوں میں ان کو مانگنے کے لیے شاہ دولہ ولی کے مزار کے اوپر بیٹھے وے گدی نشینوں کے لیے مال اور ان کی عیاشی کا مال فراہم کرنے کے لیے گلی کوچوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہاں جاتے ہیں ہمارے حکمران کیا سوئے میں ہیں ہمارے حکمران کہاں گئی ہماری فوج اور کہاں گئی ہماری پولیس جس کی گلیوں کے اندر یہ سارا تماشا اور ظلم اور زیادتی ہو رہی کہاں جائیں گے وہ حکمران وہ حکمران وہ تو خود چادریں چڑھاتے پھرتے ہیں وہ تو عرصوں کی پبلک ہالیڈیز دیتے پھرتے ہیں وہ کہاں ہاتھ اٹھائیں گے ان کے خلاف یہ شرک اس معاشرے میں رائج ہوتا ہے جب حکمران اور ہر طبقہ اس کا خوگر ہو جاتے آج شرک کے نام پر یہ شرک بھی ہے یہ قتل بھی ہے یہ خرمت اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی اختیارات اللہ کی عبادات کیا کہوں اور کیا سناؤ اللہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں لیکن صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھانا چکھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترح کیا ہے ان قریب انہیں ان افترح پردازیوں کا بدلہ آج دے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے مرد نہیں کھا سکتے یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتے ہمارے ہمارے معاشرے میں جو کونڈے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کونڈے عورتیں کھا سکتے ہیں مرد نہیں کھا سکتے ہیں ایسی خرافات وان تھی ایسی ہیں کہتے ہیں جو کچھ انجانوروں کے پیٹ میں ہمارے مردوں کے مقصوص ہیں ہماری عورتوں پر حرام ہیں لیکن وہ مرد ہوں تو دونوں کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں یہ بات تھے ہیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اس کا بدلہ انہیں اللہ دے گا وہ حکیم اور خبیر خسارے میں پڑھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنات پڑھ لیا اللہ پر افتراب پردازی کر حرام ٹھہرا لیا بھٹک گئے وہ اور ہرگز وہ راہ راست پانے والے نہیں وہ اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ترہ ترہ کے باغ تاکستان نخل پیدا کیے کھیتیاں گئیں جس سے قسم قسم کے معقولات ہیں زہتون انار کے درخ جن کے پھل سبتوں میں مشابہ بھی ہیں مزہ میں مختلف بھی ہیں کھاؤ ان کی پیردوار جب یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کٹو یہاں سے پیچھے ہم نے بات کی تھی اللہ نے سورہ بکرہ میں ہمیں کہا تھا وہاں سے ہم نے زرعی سنتی اور تجارتی زکاة کا جواز دیا تھا اور یہاں پر اللہ زرعی زکاة کب ادا کی جائے گی اشر جس وقت وہ فصل کٹے گی اشر اور زرعی زکاة صرف اور صرف سال میں ایک دفعہ نہیں یوم حصود حصود اس کی فصل کے کٹنے کے وقت ہے حد سے نہ گزرو اللہ حد سے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر وہ ہی ہے جس نے مویشیوں میں سے جانور پیدا کیے جسے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور پچھانے کے کام آتے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن یہ آٹھ نر اور مادہ ہے وہی سائبہ وسیلہ ہام کا تصور دو بھیڑ کی قسم دو بکری کے قسم ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کی ہے یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کی پیٹ میں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ تو مجھے بتاؤ اور اسی طرح دو اونٹ کے قسم کے ہیں دو گائے کی قسم کے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کی یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹ اور گائے کی پیٹ میں ہے اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی بات کہیں تاہی بغیر ان کے لوگوں کی غلط رہنمائی کرے یقیناً اللہ اسے ظالموں کو راہی راست نہیں اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں بغیر اس کے وہ فرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے وہ حد ضرورت سے زیادہ تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے جن لوگوں یہ بلکل سچے کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھڑلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیح ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرائی نہیں چاہ سکتا یہ مشرق لوگ ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہت آتے ایسی بات نے بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھوٹ لیا یہاں تک کہ آخر ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کہ سارا یا کرتے ہو پھر کہو حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے پیش اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو خدایت پر جمع کر دیتا ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو خرام کیا پھر اگر وہ شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے اور جو آخرت کے منکر ہے اور جو دوسروں کو اللہ کا ہم سر بناتے ان سے کہو آؤ میں تمہیں علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جو شخص مجھ سے تین آیتوں پر بیعت کرے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا جو مجھ سے تین آیات پر بیعت یعنی ان تین آیات کے احقامات کو پورا کرنے کا وعدہ مجھ سے کرے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث آتی ہے کہ جو شخص جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت جس پر آپ کی مہر بھی ہو وہ دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یہ تین آیات پڑھ لے اور یہودی علماء نے جب ان آیات کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دین کا خاص سابی ہے اللہ نے کیا حرام کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دوسرا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں ہم ان کو بھی دیں گے بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواب کھلی ہے خواب چھپی ہے کسی جان کو جسے اللہ نے حرام مخترم تھیرایا ہے اسے خلاق نہ کرو مگر حد کے ساتھ پانچ قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت قرآن اور حدیث میں موجود ہے قساس زنا یعنی رجم کے حوالے سے فتنہ اور فساد کرنے والے کو اسلام ریاست میں مرتد اور قافر کو میدان جنگ میں اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک سن رشد کو پہنچ جائے اور ناب طول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کی امکان میں جب بات کہو تو انصاف سے کہو خواہ معاملہ اپنے رشتدار ہی کا کیوں نہ ہو اللہ کا عہد پورا کرو ان باتوں کی خدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید یہ کہ تم پورا کرو نیز اس کی خدایت ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اس پر چلو دوسرے راستوں پر نہ چلو اس کے راستے سے خٹا کر تمہیں پرادندہ کر دیں گے یہ وہ خدایت ہے جو تمہارے رب نے کی ہے شاید کہ تم خلاف ورزی سے بچو پھر ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب اتا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسانوں پر رحمت نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سرہ سر رحمت اور خدایت ہے شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے اور اسی طرح یہ کتاب اب ہم نے نازل کی ہے برکت والی بس تم اسی کی پیروی کرو تقوی کی روش اختیار کرو بھئی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہیں اب لوگ اس بات کے منتظر ہے کہ ان کے سامنے فرشتے ہی آ جائے یا تمہارا رب آ جائے یا تمہارے رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں جس روز تمہارے رب کی نشانیاں آ گئی نا پھر ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو جس نے ایمان ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا جو اللہ کے حضور نیکی لائے گا کم از کم کتنا عجر دس گناہ جو بدی لائے گا برابر جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم کیا جائے گا تو وہ مشکوں میں سے نہیں تھا کہو میری نماز میری مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے میں سر عطا خم کر دوں کہو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالان کہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ نہ ہے اس وقت وہ تمہارے اختلاف کی حقیقت تم پر کھولے گا وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تمہیں سے باز کو باز کے مقابلے میں زیادہ درجے دیئے تاکہ جو تمہیں دیئے کسی کو علم کسی کو مال کسی کو حسن کسی کو شورت کسی کو اقتدار کیوں دیا تاکہ جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے بے شک تمہارا رب سزار دینے میں بھی تیز ہے اور بہت در گزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ جو ہم نے توحید کا عقیدہ سمجھا پڑا اللہ اس پر راسی قیمان اطاف فرما اللہ اپنے عقیدے درست کرنے والا صحیح مسلمان مومن بنا دے اللہ سینہ کھول دے شرکی حقیقتوں کو پہچاننے کی توفیق فرما وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر جو سیاہ چھونٹی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اللہ شرکی شرکی تمام رسومات کو سمجھ کے اپنی ذات میں سے اپنے گھرانے میں سے معاشرے میں سے وما کانا من المشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کلمہ طیبہ اور تکبیر کی بکار بلند کرنے کی توفیق تا فرما ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملد رحمہ انکا انتا وحب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب عز ام یس سفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین